ہم سب کرمینلز ہیں دو نمبر کا دھندہ کر کے اپنے کو جینا ہے آج سے میں تم سب کو کام دیتا ہوں گڈالا کونڈا گنیش آپ لوگ کو بتلا ہوں گا کہ آئی اس مووی کو آپ جو ہے کہاں سے واش کر سکتے ہو جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مووی کو ریویو کریں گے ہندی میں اور اس مووی کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں ہم باتیں کریں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس مووی کو جو ہے 25 کروٹ کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور اس نے جو ہے دنیا بھر میں 42.5 کروٹ کا انکم کیا ہوا ہے دوستو یہ مووی جو ہے ساؤت انڈین کی سپر ہیٹ مووی ہے اور ورون تیز سر کی کریئر کی سب سے بڑی ان بلوک باسٹر مووی ہے دوستو اس مووی میں کافی بہترین سنز دکھائے گئے ہیں اور ورون تیز سر ان پوزہ ہیکڈرم ایم جو ہے اس فلم میں جو ہے افین نے کیا ہوا ہے دوستو اس فلم میں ورون تیز سر نے کافی بہترین ایکٹنگ کی ہوئی ہے اور ورون تیز سر کی کریر کی سب سے ہٹ این بلوک باسٹر موویز ہے فرین میں آپ کو یہی پہ بتلا دو کہ اس مووی کے سوٹنگ جو ہے 2019 میں سٹارٹنگ کر دیا گیا تھا اور یہ مووی کو جو ہے 2020 میں پوریت سے کمپیٹ کر کے اس مووی کو ریلیز بھی کر دیا گیا ہے اس فلم کے بارے میں درست کو کہنا ہے کہ ورون تیز سر جو ہے سوپر ساؤتھ انڈین کی سوپر ہٹ ایکٹر بھی ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ مووی ان کی کریر کے سب سے بڑی فلم ہے کیونکہ اب تک انہوں نے جتنے بھی فلمیں میں کام کیے تھے وہ مووی جو ہے اتنا ہیٹ نہیں ہوا تو جتنا کی یہ مووی ہیٹ ہوا ہے دوستو یہ مووی جو ہے کافی بہتر انکم کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیسے کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلی اس ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی کو فل ریبیو کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گے ساؤتھ انڈین کی ایک اور سپر ہیٹ مووی کو جہاں دوستو اس مووی کو 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا اگر آپ اس مووی کو یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مووی کو یوٹیوب پر ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یوٹیوب پر کسی بھی کمپنی نے اس مووی کو اپلوڈ نہیں کیا ہوا ہے دوستو میں آپ کو بتلا دوں کہ اس مووی کا نام ہے گدالا کنڈا گنیس اور اس فلم میں آپ کو جو اسٹار کا کئی سارے دیکھتے ہیں جیسے کی برونت تیز سر جو کی ساؤت انڈین کی سپر ہیٹ ہیرو ہے ان کے ساتھ ہی بھی پوجا ہیکٹے میم جو ہے لیٹنگ رول میں نظر آئی ہوئی ہے دوستو ساتھ ہی اس مووی کو ڈیریکٹ کے ہوئے ہاری سنکر سر نے جو کی اس فلم میں ایزو رائٹر اینڈ ڈیریکٹر کا کام جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے دوستو اس فلم کو 20 سپٹیمبر 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کو اس مووی کی باکس اپ اس کلیکشن کے بارے مطلع دو اس مووی کو 25 کروٹ کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور اس فلم نے جو ہے دنیا پھر میں 42.5 کروٹ کا انکم کیا ہوا ہے جو کی اپنے بجٹ کی حساب سے یہ مووی سپر ہیٹ ثابت ہو جاتا ہے اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کے بارے میں ہم باتیں کریں تو اس فلم کو 6.2 کا آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملا ہوا ہے جی ہاں دوستو ساؤتھ انڈین کا مووی آج کل کافی زیادہ پپلیارٹی حاصل کرتا ہے اور ساؤتھ انڈین کا جو بھی مووی آتا ہے ابھی سپر ہیٹ ثابت ہو جاتا ہے جیسے کی ساؤتھ انڈین کا مووی ہمیشہ تین چار بھاساؤں میں ریلیز کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو اس کو بھی کئی سارے بھاساؤں میں انڈیا میں ریلیز کیا گیا تھا 20 سپٹیمبر 2019 کو یہ مووی آپ کو یوٹیوب پہ ابھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بر اس کا لنک جو ہے میں آپ لوگ ساتھ جو ہے سیئر کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو جو ہے اسٹرگرام پہ مجھے کومنٹ کرنا ہوگا اور وہاں جہے مجھے میسیج کرنا ہوگا دوستو یوٹیوب پہ میں اس مووی کا کچھ بھی سیئر نہیں کر سکتا کوئی بھی لنک نہیں دیکھ سکتا کیوں کہ یوٹیوب پہ کومنیٹی گائیڈ لینڈ کے خلاف ہے جہاں دوستو ساتھ ہی اس مووی کو 14 رئیس پلس کے بینر کے تلے اس فلم کو بنایا گیا ہے اس مووی کی پڈیوسر کے بارے میں ہم باتیں کریں تو اس کے پڈیوسر کے نام ہے راما اچاند جو کی اس فلم کو پڈیوس کیے ہوئے ہیں سو فرنڈ آج کی اس فیڈیو میں ہم اس مووی سے جب کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کے بارے میں ہم باتیں کریں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے جہاں دوستو اگر آپ لوگوں میں سے اگر آپ لوگ اس فلم کو واج کر چکے اس مووی کو دیکھ چکے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتلا چکتے ہو کہ اس مووی کو کتنی ریویو ریٹنگ دینی چاہیے اس فلم کا ریویو ریٹنگ میں آپ کو سب کچھ بتلاوں گا اس ویڈیو میں آگے اور اس مووی کی سٹار کاشٹ کے بارے میں بھی ہم باتیں کریں گے اس میں ربی بارون تیز سر نے کتنے پیسے لیے ہوئے میں اس مووی اس کو کرنے کے لیے اور ساتھ پوجا ہیکڈے میم کے بارے میں ہم باتیں کریں تو آج کل ساؤت انڈین کا جو بھی مووی ریلیز ہوتا ہے ان میں پوجا ہیکڈے میم کا نام جو ہے سامل رہتا ہی ہے جہاں دوستو یہی پہ سٹار کاشٹ ان بجٹ کے بارے میں ہم ریویو کریں گے ساتھ اس مووی کی کہانی کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کو بتلاوں گا جہاں دوستو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہمارے چینل پہ بلی بوٹ سے جوری اینٹرلی بوٹ سے جوری ہر ایک انفرمیشن سب سے پہلے ملتا ہے جہاں دوستو ترپل آر مووی جو ہے بہت جل ریلیز ہونے والا ہے انڈیا میں اور اس مووی کا انفرمیشن میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے اگر آپ لوگ جو ہے اس کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں ترپل آر کو تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہو جہاں دوستو چلیئے اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس مووی کی کہانی کو ریویو کرتے ہیں گدال کونڈا گنیش مووی حریش شنکردھارا نیردیشی تھا ہے اور فورٹین ریلز اور یہ پہ پلس بینر کے تحت اس فلم کو بنایا گیا ہے رام اچانتا اور گوپی چند اچانتا دھارا نرمیت ایک دوہزار انیس کی بھارتیہ تیلگو بھاشا کی یہ موویز ہے اس کے بعد یہ پہ ایکسن تریلر فلم اس میں جو ہے ایکسن اور تریلر دکھایا گیا ہے اس مووی میں اور یہ فلم جو ہے دوہزار چودہ کی تامیل فلم اور جگر تھنڈا کی ریمیک ہے سن دوہزار چودہ میں جگر تھنڈا مووی آئی تھی اور اس فلم کا یہ مووی ریمیک ہے جو کی خود دوہزار چھے کی دکچین اور کوریائی فلم ڈاٹی اور یہ پہ کرنیول سے جو ہے پریریت تھی فلم میں ورون تیز سر اور یہ پہ آرث اور پوجہ ہیکڈے اور یہ پہ مرنالی میم جو ہے نظر آئی ہوئی ہے یہ فلم یہ پہ آرث ہوا اور یہ پہ ربی یہ پہ ربی کی تیلگو میں جو ہے یہ پہ پہلے فلم ہے اور مول روپ سے جو ہے پہ بالمی کی سرسک سے کئی یہ پہ بیوادوں اور یہ پہ کانونی بیوادوں کے بعد جو ہے سرسک اور یہ پہ بدل کر جو ہے پہ گدل کونڈا گنیز کر دیا گیا تھا دوستو اس فلم کا نام جو ہے کچھ اور ہی تھا لیکن انت میں اس مومی کا نام جو ہے گدالا کونڈا رکھا گیا انت میں اس کے بعد جو ہے ایک سینیما اور یہ پہ اسٹوڈیو میں ایک سہائی کر نیردیشک جو کی ابھی لاس نام کے ایک فلم نیردیشک ہے اور بننے کی اکچہ رکھتے ہیں ایک فلم نیردیشک بننے کی اکچہ رکھتے ہیں اور یہ پہ عرف ابھی جو ارثوہ کو ایک نردشک دھارہ جو اپمانت کیا جاتا ہے اور وہاں وہاں جو اپر چنوٹی دیتے ہیں اور کی وہاں کچھ ہی دنوں میں ایک اچھی فلم کے ساتھ جو ایک اچھا نردشک بن جائے گا ایک انیا نرماتا رگو بابو کو یہاں پہ ابھی بھی یہاں پہ ابھی کی محنت اور یہاں پہ پسند ہے اور وہاں جو ہے اسے ایک یہاں پہ گینگیشٹر فلم کرنے کا سجھاؤ دیتا ہے وہاں ایک یہاں پہ گینگیشٹر کی بائیوپک کا نردشک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے ایک گینگیشٹر کی تلاش میں اسے جو ہے پہ گدل کونڈا اور گنیس نام کا ایک یہاں پہ کرور گینگیشٹر ملتا ہے اور یہاں پہ گنی ورن تیز سر اور یہاں پہ گدال کونڈا سہار میں رہتا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ گدل کونڈا میں جو ہے اتارتا ہے اور اپنے دوست نے یہاں پہ چنتہ کائی اور ست تکی مدد سے یہاں پہ گنی کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ابھی بھی گنی شیف اور یہاں پہ ارنو پوڑنا کی پوتی ہے اور یہاں پہ بجاما بجاما اور یہاں پہ میرن مینی نے ربی کو جو ہے پہ فشاتا ہے اور اسے جو ہے سب ہی اسے جو ہے ابھی سے پیار بھی ہو جاتا ہے جسے اسی بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی یہاں پہ بھاوراؤ کا بدلہ لیتا ہے دوستو اس فلم کے کہانی کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور اس مووی کی باکس اپ اس کلیکشن کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتلائیں گے گڑالا کونڈا مووی جو ہے 2019 میں ریلیز کی گئی تھی اور اس فلم کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹک باتوں کو ہم بتائیں گے جو کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اس فلم میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا مین کہانی ہے وہ ایک فلم کے اوپر ہے کہ ایک نیرڈیشن کیسے اچھی طرح سے بننا ہے اپنے آپ میں کس طرح سے بننا ہے اس چیز کے اوپر اس فلم کو بنایا گیا ہے گڑالا کونڈا میں یہیں پہ ادھرتا ہے اور اپنے دوستیں یہیں پہ چھنٹا کا اس ستہ کی مدد سے گنی کے بارے میں سیکھنا شروع کرتا ہے ابھی گنی کے شیف اور یہیں پہ ارنو پورنا کی پوتی بجامہ اور یہیں پہ نر ملی سے ربی کو یہیں پہ فشاتا ہے اور اسے جو ہے اوی سے پیار ہو جاتا ہے جسے اسی بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی بھاؤناوں کا بدلہ لیتا ہے بھاؤناوں کا بدلہ لینے کے بارے میں اس سوستا ہے اور یہیں پہ کچھ پرافلیت کرنے والے دیر شیو کے بعد جو ہے ابھی بھی اور یہیں پہ چنٹا کائی گنی کے گرگو میں سے گنی کے گرگو میں سے ایک یہیں پہ تھپکی سے دوستی کرتے ہیں اور بعد میں دونوں کو پتا چلتا ہے کہ تھپکی گنی کی یہیں پہ استیتھی کے لیے گنی کو مارنے کے لیے گنی کے پراتی دھنڈیوں میں سے ایک ہیں اس کے بعد یہیں پہ پرباکرگی مدد کر رہا ہے اور حالہ کی گنی اسے یہیں پہ شیوکار کرتے ہیں اور تھپکی کو مارنے کی یوجنہ بناتے ہیں گنی بھی ابھی اور یہیں پہ اس کے دوست کا یہیں پہ افہران کر لیتا ہے اور ابھی سچ کہتا ہے اور یہیں پہ گنی خوش محسوس کرتا ہے خوش محسوس کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی بائیوپک لے رہے تھے اور وہ جو ہے اپنی یہیں پہ آپ رادھک اور یہ پہ گتی بیڈیو سہی جو ہے پوری کہانی بتاتا ہے جہاں دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں گڑالا کونڈا گنیس فلم کو جسے دوہزار انیس میں تیلگو بھاسا میں بنائے گیا تھا اس فلم کے بارے میں کچھ ایسی انسنی باتوں کو ہم بتائیں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے سانتی اس فلم کے سٹار کاشٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو کافی رومانٹک باتیں بتلاؤں گا دوستو بردر سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر بلی بھٹ سے زیوری ہر ایک انفرمیسن آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے دوستو میرا آواز ابھی تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے کیونکہ میرا طبیعہ ابھی اتنا صحیح نہیں ہے جس کے وقت سے میرا آواز آپ لوگ کو سننے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا جہاں دوستو میں آپ لوگ سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو میرا گلہ ہے وہ ابھی اتنا ٹھیک نہیں ہے بٹ آوڈیو جو ہے کافی آپ کو خراب لگ رہا ہوگا اس آوڈیو کے لیے میں آپ لوگ سے کافی زیادہ معافی چاہتا ہوں کیونکہ جیسے ہی میرا طبیعہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو آڈیو بھی کافی بہترین ملنے لگے گا دوستو اس فلم کی کہانی کو ہم ریبیو کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو اسکیپ کر کے جا سکتے ہیں اگر آپ اس موی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس موی کو ایمیجن پرائم پر یا پھر نیٹ فلکس پر آپ پسانے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی کچھ پرافولی کرنے والے دیڑ سے ہو کہ بات جو ہے ابھی اور چن تاکائی گنی کے گرگوں میں سے ایک اپے تھپاکی کو ایک اپے تھپاکی سے دوستی کرتے ہیں بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ تھپاکی گنی کی اس دیڑی کے لیے گنی کو مارنے کے لیے گنی کی اپے پ Grantی دندیوں میں سے ایک ہے اس کے بعد پرباکر کی مدد کر رہا ہے اور حالکہ گنی اسے سیوکار کرتے ہیں اور تھپاکی کو مارنے کی یو جناب بناتے ہیں گنی بھی ابھی اور اس کے دوست کا اپران کر لیتا ہے اور ابھی سچ کہتا ہے اور گنی خوش محسوس کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی بائیوپک لے رہے تھے اس کی بائیوگرافہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ جو ہے اپنی پوری اپرادھیک اور یہ پہ گتی بھی دیو سہیں جو ہے پوری کہانی بتاتا ہے اس کے بعد گنی بچپن سے ہی یہ پہ پیشوں کے لیے لوگوں کو پیٹنے لگتے ہیں اور بعد میں وہ یہ پہ ایم ایلے کے لیے سیٹلمنٹ جو ہے کرتے ہیں گنی بھی یہ پہ شری دیوی کے فین ہے اور بعد میں گنی کو کمپیوٹر کی چھاترہ شری دیوی عرف دیوی پوجہ ہیکڈے سے پیار ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی یہ پہ لکشہ ہین اور یہ پہ بہوار کے کارن اسے سیوکار نہیں کرتی ہے بعد میں وہ جو ہے یہ پہ رنگین سے جو ہے پہ بچانے کے بعد بھی اس کی بھاؤناوں کا پڑتی کار کرتی ہے لیکن دیوی کے پیتا نے یہ پہ جاتی اور یہ پہ بیوستہ کے کارن ان کے رشتے کو جو ہے سیوکار کرنے سے انکار کر دیا ہے اور دیوی اور گنی یہ پہ گڑل کونڈا سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور گنی نے ایم ایل اے کے لیے کسی کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے یہ پہ وہ جو ہے اپنے یہ پہ اوپر دو کو جو ہے پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں اور بیدھائے گنی کی یہ پہ ٹھکانے کے بارے میں پولیس کو سوچیت کرتا ہے اور پولیس جو ہے ریلوے اسٹریشن پر یہ پہ آتی ہے اور گنی کی پٹائی کرتی ہے جبکہ دیوی کی پتا دیوی کو یہ پہ دھمکاتے ہیں کہ وہ اپنے چنے ہوئے دلہے سے شادی کرے اور یہ پہ انیہ تھا وہ پولیس کو گنی کو مار نکھا آدیش دے دے گا دیوی یہ پہ انیسچہ سے ایک پولیس ادھیکاری سے شادی کرتی ہے اور یہ پہ اس کی جاتی کا ہے اور وکیل سے اور وکیل کے ساتھ ایک اور یہ پہ ایم ایل اے پولیس ایسٹریشن آتا ہے اور کہتا ہے کہ گنی کے ایم اے لے نے پولیس کو گنی کے ٹھکانے کی سوچنا دی تھی اور پھر وہ جو ہے اپنے ایم اے لے کے پاس اپنے ایم اے لے کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں اور یہ پہ شوپ ریا پاتھک کے سامنے اس کا یہ پہ گلہ کاٹ دیتا ہے جبکہ گنی کی ماں نے اس کے خلاف اور یہ پہ شکایت درج کی تھی لیکن گنی نے آدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ماں موک ہے اور اس دن کے بعد سے وہاں گنی سے بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے اب یہ پہ بجامہ کو ابھی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہاں جو ہے ابھی سے بھر جاتے ہیں اور ابھی کے حدراباد لوٹنے کے جب ابھی جو ہے حدراباد لوٹتا ہے تو اس کی پارٹی میں بجامہ کو امید بجامہ کو امید تھی کہ گنی ان کی بائیوپک میں ایک یہ پہ نائک کے روپ میں کام کریں گے گنی ابھی کی اکچھا کے یہ پہ بیرودھ مان جاتی ہے اور حالانکہ ابھی تھیئٹر اور یہ پہ سنچالک اور تنی کیلہ بھرانی کے شبدوں اور یہ پہ ایک فلم کو نردشید کرنے کے اپنے جنون کو یہ پہ سن کر اپنا من بدل لیتے ہیں لیکن وہ اپنے خراب انکولن کے خراب انکولن کے قرن جو ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے اور پھر ابھی گنی اور اس کے گروہ کے لیے یہ پہ ابھی نیا کوچ اور ہیپی مونی اور ہیپی مونی اور ہیپی منی کین براہمہ جی کو یہ پہ نیوک کرتا ہے بعد میں ابھی نیا کوچ نے گنی کی یہ پہ کرور بہوار کے قرن ان کے ابھی نیا کوچ کے لیے پرسن سائے کی اور ابھی نیا کوچ نے گنی اور ان کے گروہوں کو یہ پہ اپماند کیا جب وہ جو ہے پرچھین لگا رہے تھے جب پوری طرح سے سٹنگ شروع ہوتی ہے تو فلم کا نام اور یہ پہ سٹی مار ہے سٹی مار رکھا جاتا ہے فلم کے نیردشن میں اپنے آنے والی اور یہ پہ کٹھی نائیو کو سمجھ کر بجامہ ابھی کے ساتھ جو ہے صلاح کر لیتا ہے لیکن چیزوں تب یہ پہ موڈ لیتی ہے جب گنی بھی اپنا من بدل لیتے ہیں اور وہ جو ہے بجامہ کے پیار میں پڑ جاتی ہیں اس کے بعد اڈیو لانچ میں گنی نے گھوستنا کی کہ اس نے جو ہے ابھی کو ایک ہی ایک ہی بیلا اور اپہار میں دیا ہے اور وہ جو ہے بجامہ سے شادی کرنا چاہتا ہے فلم ریلیج ہوئی اور یہیں پہ جب بڑ دس پرتی کریا کے ساتھ جو ہے کھلتی ہے وہی ابھی بجامہ کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور گنی کو اس بارے میں پتا چلتا ہے جیسے ہی گنی کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو اور وہا جو ہے ابھی کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اسی بیچ گنی کا یہیں پہ کریج ان کی جو یہیں پہ انکٹنگ اور یہیں پہ اسکلیس کی وجہ سے بڑ جاتا ہے اور گنی سے ڈڑنے والے لوگ اب ان کے ساتھ سیلفی اور ان کا آٹوگراف مانگ رہے ہیں تھپکی کے چھوٹے تھپکی کے چھوٹی بیٹی جو کی بھی اشانکہ ہے اور جب گنی اسے جہیں پہ پچکارنہ کی یہیں پہ پچکارنہ کی بات اور یہیں پہ آتی ہے تو ایک یہیں پہ چمبن دیتا ہے اور اپنے ابھینیہ اور اپنے ابھینیہ کوشل اور اور یہیں پہ پرسنسہ کرتا ہے گنی کی ماہ اس نے جہیں پہ پہلے ہی اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اس سے جہیں بات کرتی ہے اور یہاں جہیں سب دیکھ کر گنی آوی اور یہیں پہ بچامہ کو یہیں پہ بکست دیتا ہے اور اپنے یہیں پہ اپر دیوی اور باہک کو چھوٹ دیتے ہیں اور یہیں پہ پرابھاکر کا یہیں پہ گرگ اور یہیں پہ سپر آس سے اسی دن یہ پہ گنی کی اگلی فلم میں یہ پہ شائین کی جاتی ہے جب گنی اچھا آدمی بن جاتا ہے تو اسے جو ہے سارے لوگ جو ہے ماف کر دیتے ہیں اور اسے جو ہے بکس دیتے ہیں اور اپنے یہ پہ اپردوی باہک کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں جو ہے پربھار کر کا گرگا اور یہ پہ صبح راجو اسے جو ہے گنی کی اگلی فلم میں شامل کرنے کے لیے کہتا ہے جسے شکومہ دھارا نیوڈیسٹ کیا جا رہا تھا اور ابھی کے چاچہ دیوی سری پرساد گنی کے اپرادک گنی کے اپرادک سبوت ٹیپ ریکارڈ جو ہے ٹیپ ریکارڈر اور یہ پہ فائلیں لیتے ہیں اور اسے جو ہے ڈی سی پی کو شامل دیتے ہیں جو کی دیوی کا پتی بن جاتا ہے اور دیوی سبوت ٹیپ ریکارڈر لیتی ہے اور اسے جو ہے ایک یہ پہ بلینڈر میں یہ پہ پیس دیتی ہے یعنی کہ ایک جو ہے بلینڈر میں رکھ کے پیس دیتی ہے جب ڈی سی پی دیوی سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت کیوں ہے تو وہ جو ہے یہیں پہ جواب دیتی ہے کہ ایسا یہیں پہ اس لیے ہے کیونکہ ڈی سی پی نے گنی کو یہیں پہ دوسی نہیں ٹھرانے کا اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا جس کے بدلے میں دیوی گنی کے بارے میں نہیں اور یہیں پہ سوچیں گی یا جو یہیں پہ انگیٹ کرتا ہے کہ دیوی ابھی بھی یہیں پہ گنی سے پیار کرتی ہے بعد میں دیوی بھی اس کی یہیں پہ ستوتی کرتی ہے اور ابھی گنی کے یہاں پہ گینگ کا استعمال یہاں پہ نتین جیسے ستاروں کو ان کی فلم میں کام کرنے کے لیے یہاں پہ دھمکانے کے لیے کرتا ہے اور ابھی جہاں پہ بجامہ سے شادی کر لیتا ہے اور گنی یہاں پہ اب واحد بھی رہ جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں رامت یہاں پہ برون تیسر کی سپر ہٹ موبی گدالا کونڈا فلم کو اس فلم کو 2019 میں بنائے گیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ویڈیو سے دوری کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کے بارے ہم بتلا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو باتیں کریں گے ابھی سٹار کاشٹ کے بارے میں کہ اس میں کون سے سٹار کاشٹ کو کون سا سین ملا ہوا ہے سو اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے ویڈیو پسند دارا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں گڈالا کونڈا مووی ایک کے عجوبہ جیسے مووی ہے ایک الگ پہچان اس فلم میں دکھائے جاتا ہے آپ کو اس سے زیادہ جنکاری لینا ہے تو آپ کو یہ مووی آفیسلی واش کرنا ہوگا گڈال کونڈا گنی کا جو گڈار ہے وہ جو ہے گنیس کے روپ میں ورن تیز سر جو ہے نبھا رہے ہیں ورن تیز سر کا اس فلم میں نام رہتا ہے گنی جو کی گڈالا گڈالا کونڈا کے اوپر جو کہانی ہے اس کو یہ نبھاتے ہیں اس کے بعد عوی لاش عوی کے روپ میں عطر وہ کے روپ میں انہوں نے نبھایا ہوا ہے جو کی گنی کے ماتا کا کردار اس فلم میں انہوں نے نبھایا ہوا ہے اس کے بعد منک سا اس کے بعد منک کیم کے روپ میں جبراہمہ جی ایک اوینیا کے اوینیا کوچ کے طور پر اس فلم میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے پردیف سر جو ہے ابھی کے پیتا کا کردار انہوں نے اس فلم میں نبھایا ہوا ہے دوستو تو یہ لیڈنگ ارول کمائے یہ سب جو ہے لیڈ ایکٹر تھے اس فلم کے جن کا کردار میں نے آپ لوگ بتلایا ہے اب اس فلم کی کچھ ایسے رومانٹک باتوں کو ہم بتلائیں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اور اس کی پبلک ریبیو ریٹنگ کے بارے میں ہم آپ لوگو بتلائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو اس فلم کو 26 جنوری 2019 کو فلم نے ادھیکارک طور پر جو ہے لانچ کیا تھا دل راجو اور یہیں پہ سکو مارنے لانچ کی تھی اور صبح بڑھائی اور یہیں پہ رام اس کے بعد جو ہے رام نیاٹو فلم اور اسٹوڈیو میں کاریا ہوا ہی ہوئی تھی فلم پر نرمان اور ہیپے فروری 2019 سے شروع ہوا تھا اور یہیں پہ آٹھوہ مارچ 2019 میں سیٹنگ کے لیے سیٹ پر سامل ہوئے تھے اسی طرح یہیں پہ پوجہ ہیک دیکھے سامل ہونے کے سامل ہونے کی پوچھٹی ٹیم نے جولائی میکی تھی اور یہیں پہ میکی جے اور یہیں پہ میر نے سنگیت نیردیسنگ کے روپ میں جو ہے دیوی سری پرسات کی جگہ لے لی تھی دیوی سری پرسات سر کے بارے میں نے کئی سارے بھیڈیو میں جکر کیا ہے اور کئی سارے بھیڈیو میں ہم میں نے ان کے بارے میں بتلایا ہے ان کی جگہ لے لی اور جس کی شروعات جو ہیں جس کی شروعات میں یہ پہ گھوسنا کی گئی تھی اور یہ پہ بال مکی بویا اور ہیپے سمودائے سے ہونے کے کارن اس یہیں پہ سمودائے کے کئی لوگوں نے فلم کا نام بدلنے کا یہ پہ بیروت کیا تھا کیونکہ وہ جو ہے مکیہ افی نیتا کو یہیں پہ نکار تمک بھومکہ میں دیکھ رہے تھے اور انترپردیس کے انترپور جلے میں فلم کی سوٹنگ کے دوران یہ پہ بویا اور یہ پہ سمودائے نے فلم چلک دل پر جو ہے یہیں پہ حملہ کیا تھا اور سوٹنگ رد کر دی گئی تھی فلم کی ریلیج کو انترپردیس کے یہ پہ آننا پورن اور یہ پہ کرو یہ پہ کورڈ نول جلے میں ان کے یہ پہ سمبندیت جلہ اور یہ پہ کلیکٹرو دھارا روک دیا گیا تھا کیونکہ بویا اور یہ پہ سمودائے فلم کے سرشک اور یہ پہ پریورتن کے لیے بیروت کر رہا تھا اس کے بعد کورڈ اور یہ پہ کیس سمپادت کرے ستمبر دوہزر انیس میں بویا یہ پہ حکولہ اور یہ پہ پوراٹا سمیت نے تلنگانہ اوچ اور یہ پہ نیالے میں اور یہ پہ انترپردیس جلے میں اور یہ پہ بالمی کی بویا سنگم میں اے بی پی بی ایس ٹوانٹی میں ایک یہ پہ یاچی کا اور یہ پہ ڈائر کی جس میں یہ پہ راجیہ مہا راجیہ مہا سچیو یہ پہ کرانتری اور یہ پہ نیٹو بویا دھارا جنہید اور یہ پہ یاچی کا سنکھیا کیا گیا تھا دوہزر انیس کے ساتھ نے ہیپے ایپی اوچ اور ہیپے نیالے میں کہا گیا کہ ہیپے سیرسک بھوناؤ کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے کیونکہ ایک ہیپے مہان سندھ کا نام اور ہیپے بالمکی کے روپ میں ایک کھنلائک کی بھومی کا نبھانے والے چریترگے لیے استعمال کیا جا رہا تھا سیرسک اور ہیپے پریورتن سمپادت کرے فیلم کے سیرسک میں ہیپے بدلاؤ کا سنکیٹ دینے والے پوسٹر جاری فیلم کے سیرسک اور ہیپے کچھ چھے ترو میں ریلیز کی گئی تھی روکنے پر جو ہے کہیں یہیپے بیوادوں کے کارن فیلم کی ریلیز سے یہیپے کیول سکس گھنٹے پہلے یعنی کہ چھ گھنٹے پہلے سیرسک اور ہیپے بدل کر جو ہے گڈالا کونڈا رکھ دیا گیا تھا گڈال کونڈا اس فیلم کا نام جو ہے رکھ دیا گیا تھا اس کے بعد ہیپے کارٹنگ اس کے بعد ہیپے مارکیٹنگ اور ریلیزن سمپادت کرے جون 2019 میں فورٹین ریلز اور ہیپے پولس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہیپے پری ٹیجر جاری کیا تھا 15 اگسٹ 2019 کو ٹیم نے ٹیجر اور ہیپے جاری کیا اور ایلوم سے ایکل اور ریلیز کر کے جو ہے پرچار کرنا شروع کیا ستمبر 2019 کو فورٹین ریلز پولس دھارا جو ہے فیلم کے ادھی کاریٹ ٹیلر کا جو ہے پہ اناورن کیا گیا تھا یہ فیلم 13 ستمبر 2019 کو ریلیز ہونے والی تھی حالانکہ گینگ لیڈر کے ساتھ جو ہے سیدھیں یہیں پہ ٹکرا ٹکراو سے بچنے کے لیے اسے جو ہے ایک ہفتہ کے لیے استھاگیت کر دیا گیا تھا اور 20 سپٹمبر کو ریلیز کا یہیں پہ سمیں نردھارت کیا گیا تھا گڑال کنڈا گنیس مو بھی کے بارے میں The Times of India کے لیے یہیں پہ لکھنی نشیتہ نیا پتی نے یہیں پہ ورون تیج کے گینگیشٹر کے روپ میں پرادرشن کی پرسنسہ کرتے ہوئے 3.5 کے ریٹنگ دی ہوئی ہے ساچی کے لیے یہیں پہ بندہ کلیان لیکھن نے 3.5 ریٹنگ اور یہیں پہ پائینڈ دیا گیا ہے اور فیلم کا ایک ماترہ دو جو ہے یہیں پہ جبردستی کمیڈی ہے اور یہیں پہ کیسے لوگ ایک یہیں پہ گینگیشٹر کے بارے میں فیلم دیکھتے ہوئے بس یہیں پہ آن اسکرین یہیں پہ ہس رہے ہیں The Hindu کے لیے یہیں پہ سنگیتہ دیوی کے لیکھن نے یہیں پہ سجاؤ دیا کہ یہاں آنو کولان سینیما کے لیے ایک یہیں پہ توسٹ اور یہیں پہ اٹھاتا ہے اور آدھیک یہیں پہ محطتہ پورن روپ سے جو ہے نیردے شک کی شکتی کو پرادرشیت کرتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں اب اس مووی کے سٹار کاشٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتلائیں گے اور اس مووی کے باکس اور اس کلیکشن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا ہے اس فلم کو جو ہے ٹونٹی کروٹ کے بجٹ بھی بنایا گیا تھا اور اس مووی نے جو ہے دنیا بھر میں بیالیس فین فائیو کروٹ کا انکم کیا ہوا ہے بارون تیز سر کے بارے میں کچھ رومانٹک باتیں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیئر کریں گے دوستو بارون تیز سر کا جنم جو ہے نائنٹین جنوری سن انیس سو نبے میں ہوا تھا ایک بھارتیاں ابھی نیتہ ہے جو کی تیلگو فلموں میں کام کرتے ہیں انہوں نے فلم یہ پہ مکونڈ سن دوہزار چودہ میں مکیب ہومکا کے روپ میں اپنی شروعات کی تھی بعد میں انہوں نے یہ پہ سمک چھکو دھارا پروسنسیت یوتھ فلم میں کانچے اور یہ پہ دوہزار پندرہ میں افینیا کیا تھا جس کا نیٹے شک اور یہ پہ کریس نے کیا تھا اس کے بعد وہ جو ہے یہ پہ فیدہ مووی سن دوہزار سترہ کی یہ پہ تھولی پریمہ مووی سن دوہزار اٹھارے کی ایف ٹو فان اینڈ مووی اور یہ پہ سن دوہزار انیس میں ریلیج ہوا تھا اور یہ پہ گڑال کونڈا مووی گڑال کونڈا گنیس مووی سن دوہزار انیس میں جیسی بیوسائی کروپ سے سفل فلموں میں دکھائی دیئے تھے ورن تیز سر اور تلگو افینیتا اور نرماتا ہے اور نگینڈر بابو کے بیٹے ہیں وہ افینیتا چرن جیوی اور پون کلیان کے بھتیجے ہیں ان کی چھوٹی بہن یہ پہ نیہاری کا بھی ایک یہ پہ ایک ٹیس ہے رام چرن اور یہ پہ علو ارجن کے تیز کے چچیرے بھائی ہے انہوں نے یہ پہ بھارتیا بیدھا بھارتیا بیدھا بھوان اور یہ پہ جبلی ہیلز اور یہ پہ حیدر آباد اور سینٹ میری کالیج میں حیدر آباد میں سکھ چھا پراب کی ہوئی ہے ان کے کریئر کے بارے میں اب ہم باتیں کریں گے ورن تیز سر نے اپنے پتا ناگیندر بابو کی فلم یہ پہ ہینڈر آب میں ایک بال کلکار کے روپ میں شروعات کی تھی جب وہ جو ہے صرف یہ پہ دس سال کا تھا اور انہوں نے مکونڈ کے ساتھ جو ہے اپنی یہ پہ بویشک اور شروعات کی تھی جس میں جو ہے یہ پہ شاہ تھی یہ پہ نواغ گنتو پوجہ حیکڈے کے ساتھ جو ہے ابھی نیا کیا تھا فلم نے مصرے سمک چھائے اور جیت کی اور ان کا دوسرا ادھم سن دو ہزار پندر کی یود فلم کانچے یود فلم کانچے تھی جس میں جو ہے پہ پر گیا اور یہ پہ جے پر گیا اور یہ پہ جے سوال کے ساتھ جو ہے ابھی نیا کیا تھا اس فلم میں انہوں نے ابھینے کیا اور یہ پہ الو چکو سے سکاٹ تمک سمک چھائے پرابت ہوئی تھی اور یہ پہ دھپتی اور یہ پہ ہری بابو کے روپ میں ورون تیج کے پرادرشن کی دا ٹائمز آف انڈیا نے پر پرسنسہ کی تھی اور یہ پہ گیر کو یہ پہ تیبرہ تیبرہ سے یہ پہ سیام میں یہ پہ بدلنے کی چھمتہ کی پرسنسہ کی تھی اس ورس ان کی دوسری ریز یہ پہ لوفر مووی سن 2017 کی تھی اور مسٹر آوٹنگ کے ساتھ جو ہے باکس آپس پر ارسفل رہی تھی سن 2017 میں یہ پہ ادار یا پہ اتر رات دھوہ میں جو ہے فیدہ کی ریلیز دیکھی گئی تھی جہاں انہوں نے ایک این آر آئی کی بھوم کا نبھائی تھی جسے ایک گاؤں کی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے اور یا فیلم جو ہے باکس آپس پر نائنٹین کروڑ سے یعنی نبھے کروڑ سے ادھک کی یہ بھی بیوسائی کروپ سے سفل کمائی کر رہی تھی ان کی مووی جو ہے سن 2018 کی ریلیز اور یہ پہ تھولی پریمہ بھی باکس آپس پر جو ہے سفل رہی تھی ان کی مووی تھولا پریم مووی جو ہے کافی تھولا تھولی پریمہ مووی باکس آپس پر سفل رہی اور ایک یہ پہ آوے گی یوک کے روپ نے ورن تیج کے پرادرشن کو بیاپک روپ سے سراہا گیا تھا اس ورس ان کی اگلی فلم جو ہے انترکس اور تھریلر یہ پہ انترکس یہ پہ نبھے ہزار کے ایمپی ایس تھی اور یہ پہ جس کا نیردیسن یہ پہ سنگ کلیا ریڈی نے کیا تھا سن 2019 میں رام یہ پہ ورن تیج سر کی پہلی ریلیز مووی ایف ٹو فان اینڈ اور یہ پہ فرسٹیشن تھی جو کی یہ پہ ونکے ٹیس کے ساتھ ایک یہ پہ ملٹی ایسٹارر ہے اس کے بعد یہ پہ تمن نہا اور یہ پہ مہرین اور یہ پہ پیر جادہ بھی اسی فلم کا ایک یہ پہ حصہ ہے جو کی بہت بڑی بلک باشٹر ہے اور ایف ٹو کے باجوے انہوں نے فلم فلم علادین میں یہ پہ علادین کی بھونکہ کے لیے تیلگو میں ٹاپ کیا گیا تھا بعد میں انہوں نے حریش شنکردھارا نیردے سے تامیل فلم جگرد یہ پہ جگردھنڈا کی تھی اور ریمیک یہ پہ گڑال کونڈا یہ پہ گڑالا کونڈا گنیس میں ابھی نے کیا جو کی باکس آبیس پر سفل رہی جنمری دو ہزار بیس ٹک تیز سرکیج دو فلمیں اور یہ پہ نیردھارت ہوئی ہے اور گنی ایف ٹو کی یہ پہ اگلے کڑی بنا رہے ہیں اور یہ پہ کرن کورا پتی دھارا نیردے سے تیپ ہیں گنی میں جو ہے تیج ایک ہی پہ تیج جو ہے باکسر کی بھونکہ نبھا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مومی کا ریبیو کر رہے ہیں اور اس مومی کی کچھ ایسی باتوں کو ہم بتلا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اور ابھی ہم بات کریں سٹار کاشٹ کے بارے میں جو کی ورون تیز سر کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کو ہم بتلا جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے گڑال کونڈا مووی 2019 کا سپر ہیٹ مووی ہے اور یہ مووی جو ہے ان کی کریئر کا سب سے زیادہ کمائی کرنے والا مووی ثابت ہوا ہے دوستو ورون تیز سر کے بارے میں میں نے آپ لوگ کچھ رومانٹک باتوں کو بتلایا اور ان کی بائیو گرافہ کے بارے میں بتلایا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دارا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چل پہ نئے ہیں تو چل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے گڑال کونڈا فلم کو اور اس مووی کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اور ابھی ہم بات کریں سٹار کاشٹ کے بارے میں آتھاروہ موڑلی سر کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کو ہم بتائیں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے جو کی انہوں نے اس فلم میں کام کیا ہے اور لیڈنگ رول میں نظر آئے ہوئے ہیں آتھاروہ موڑلی ایک بھاٹی آفی نیتا ہے جو کی تامیل سینیما میں کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے دیونگت ابھی نیتا موڑلی کے بیٹے ہیں اور نیرڈیسک ایک یہیں پہ سدھلیوں کے یہیں پہ پوتے ہیں سدھلی گئیہ کے پوتے ہیں اور آتھاروہ نے اپنے یہیں پہ ابھی نیا کریئر کی شروعات اور یہیں پہ بنا اور یہیں پہ کتہ دی سن دو ہزار دس سے کی تھی اس کے بعد انہوں نے بالا کی پیریٹ فلم اور یہیں پہ پردیسی موڑی سن دو ہزار تیرہ میں فیچر کرنے کے لیے سائن کرنے سے پہلے رومانٹک تھریلر اور یہیں پہ موپو جگھون ان یہیں پہ کرل فنائنہ دو ہزار بارہ میں یہیں پہ بھرام سے یہیں پہ پیریٹ ایک یہیں پہ یوہ کے روپ نے اپنے پردارشن کے لیے الوچناتہ پرسند سا پرابت کی ہوئی ہے ایک یہیں پہ گرامین اور یہیں پہ گرامین کے روپ نے ایک چائے بگان ایک چائے بگان میں جو ہے ایک یہیں پہ داس کے روپ نے ان کی بھوم کا ان کی سفلتہ کا پردارشن بن گئی ہے آرٹھوہ کو تامیل میں جو ہی پہ سروس رشٹ اوی نیتا کا فلم پر پرسکار بھی ان کو ملا ہوا ہے اور انہوں نے گڑالا کونڈا گنیس فلم میں کام کیا ہوا ہے جو کیمو بھی سپر ہٹ ثابت ہوا ہے اور یمو بھی کافی بہتری انکم کیا ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹی باتوں کو بتائیں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں کافی رومانٹی باتیں جو ہے کٹھا کی ہوئے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے سن 2009 میں جو ہے ان کے پیتا نے انہیں جو ہے ستیا جیوتی فلم دھارا نرمید اور ہی پہ بطری وہ ان کے ٹیس دھارا جو ہے نردیسیت ایک فلم میں مکھے بھون کا نبھانے کا پرستاؤ دیا تھا اس کے بعد بنا اور یہ پہ کٹھا دی سیرسک سے فلم مارچ 2009 میں جو ہے لانچ ہوئی تھی اور اس میں جو ہے آرثوہ کی جوڑی اور ساتھی یہی پہ ساتھی اور یہ پہ دھوکے باج افی نیتری سمانتھا کے ساتھ بھی تھی جو کہ یہی پہ روحیا پورم اور یہی پہ سرم چھت رکے ایک یوہ کا یہی پہ چتران کرتے ہوئے وہ جو ہے جیون سیلی کے بارے میں جاننے کے لیے پہ پیتالیس دنوں تک جو ہے پہ علاقے میں رہے تھے پیتالیس دن علاقے میں بٹانے کے بعد جو ہے جبکہ انہوں نے گجرات اور یہ پہ پتنگ مہتوہ سومے فلم کے لیے جو ہے پہ پتنگ اور یہ پہ اڑانا دیر سے وہ کو یہ پہ دیبابند کرنا بھی سکھا فلم جس میں جو ہے پہ موڑلی نے بھی ایک بیسیش بھومی کا نبھائی تھی اگسٹ دوہزار دس میں جو ہے سکار تمک سے مکچھاؤ کے لیے ریلیج ہوئی اور ان کے پرادارشن کی پرسنسہ کی گئی تھی شیفی ڈاٹ کوم نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک یہی پہ آشا جنک شروعات کی تھی اور انہیں نے نیرتیا کیا اور اچھی طرح سے محسوس کیا کہ اسی طرح جو ہے رڈیب ڈاٹ کوم کے ایک الوچک نے ابھی نیتا کے لیے یہی پہ رومانس اور ایز دا یہی پہ کیک وارک کے کیک وارک جوڑا جس میں جو ہے پہ رومانٹک بھومکاؤں میں ان کے پتا کے پرادارشن کے ساتھ جو ہے پہ تننا کی گئی تھی حالانکہ انہوں نے کہا کہ ان کی یہی پہ شنوات اور یہی پہ ادائیگی اور یہی پہ تھوڑی بہت یہی پہ مولا ڈرامیٹک ہے اور بعد میں انہوں نے سروس ریٹ یہی پہ نو دو دیت ابھی نیتا کے لیے یہی پہ ایڈیشن اور یہی پہ آوارڈز میں جو ہے پہچان حاصل کی تھی جبکہ اسی سرینین میں جو ہے پہ بیجے اور یہی پہ آوارڈز میں یہی پہ نمانکن بھی پرابت کیا گیا تھا کہ سفلتہ میں جو ہے پہ مولی کو ایک یہی پہ تمیل اور کنٹ بھاسا کی دری بھاسے فلم پر جو ہے یہی پہ پری اور پروڈکشن سنوات کرنے کے لیے پریڈک کیا گیا ہے جس میں آٹھوہ کی بھومکہ ہو گیا اور حالہ کی بنا دی گئی تھی اور اس کے بعد یہی پہ بنا کتھا دی گی رہائی کے ایک یہی پہ مہینے بعد ان کے پیتا مولی کی یہی پہ ہٹ دیا گتی روکنے سے مرتی ہو گئی اور یہی پہ فل یہی پہ فل سواروپ سے جو ہے پہ آٹھوہ نے ایک یہی پہ الگ ادھم پر جو ہے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پریوار کے ساتھ جو ہے سمیہ بٹانے کے لیے ایک یہی پہ بریک لیا تھا گوتم مینا نے جو ہے پہلے ہی آٹھوہ کو ایک فلم کے لیے نیر ڈیسٹ کرنے میں روچی دکھائی تھی ایک سال بعد ان کی اگلی ریلیج فلم یہی پہ اگلی ریلیج موبی ہوئی تو ان یہی پہ کرن اس یہی پہ کرپنا کرپنا ایگل کی جہاں انہوں نے یہی پہ پراتی بھرام سے یہی پہ پیڑیٹ ایک یوہ کی بھومکہ نبھائی فلم نے اچھا پرادورشن کیا اور ان کے پرادورشن کو خوب شراحہ گیا تھا ان کی سب سے بڑی فلم بالا کے نیر ڈیسٹ میں جو ہے پہ پردیسی تھی جس کے لیے انہوں نے سروس رشت ابھی نیتا کے لیے فلم پھر پرسکار جیتا تھا تامیل سہید کئی پرسکار جیتے ان کی سب سے یہی پہ حالیہ فلم ابھی نیتری یہی پہ انندی کے ساتھ جو ہے نیر ڈیسٹ اور یہی پہ سرگونم سرگونم کی یہی پہ چندی برن تھی جس میں یہی پہ باکس آفیس پر اچھا پرادورشن کیا تھا آراؤہ کی ایٹی اور یہی پہ اس اور یہی پہ مائیکل اور یہی پہ رائے پندھارا نیرمیت ایک یہی پہ سپوٹر ڈراما فلم جس میں انہوں نے سری دیبیا اور یہی پہ تھریلر ان کی جو ہے یہی پہ کنیتھن کے ساتھ جو ہے جوڑی بنائی گئی تھی جس میں انہوں نے یہی پہ کیتھریک یہی پہ ٹراسا کے ساتھ جو ہے ابھی نے کیا یہ فلم باکس آپس پر اچھی طرح سے ہٹ ہوئی تھی اس کے بعد جنوری دوہزار سولہ میں انہوں نے یہ پہ گھوشنا کی کہ انہوں نے یہی پہ کیکاس اور انٹرن پر نامک کے ایک پروڈکشن اسٹوڈیو کی استحابنہ کی ہوئی ہے ان کے بینر طرح پہلی فلم جو ہے بدری ونکیٹ اس دھارہ جو ہے نیوڈیشت کی جائے گی جنہوں نے یہی پہ آرٹھوہ کو ایک ابھی نیتا کے روپ میں پیش کیا تھا دوہزار سترہ میں یہی پہ جمینی گنیسم اور یہی پہ اور یہی پہ سرولی یہی پہ راج نم ریلیج ہوئی اور جس میں جو ہے یہی پہ ایشوریا راجیس اور یہی پہ ریجینا کینسینڈرا اور یہی پہ پڑھنیتا اور یہی پہ آدیتی آدیتی پوہنکار کے ساتھ جو ہے یہ فلم بنے گی سن دوہزار سن دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہی پہ کئی استھاگت کئی استھاگن اور یہی پہ ریلیج کے مددوں کے بعد یہی پہ آرٹھوہ کی پہلی پروڈکشن اور یہی پہ سیما بوتا اور یہی پہ آگتے دوہزار اٹھارہ کی بطری ونکیٹس دھارہ نیٹ دیسی تھے اگلی ایک یہی پہ مسٹری تھریلر تھی اور یہی پہ ایمائی کا اور یہی پہ نوڈی گلدو اٹھارہ جس میں جو انہوں نے ابھی نیا کیا ہوا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں ساؤتھ انڈین کی ایک اور سپر ہٹ مووی کو اور اس فلم کا نام ہے یہی پہ اس فلم کے نام جو ہے کافی بہترین ہے اور یہ جو ہے گڑالا کونڈا گنیز جو کی گڑالا کونڈا سہر کے اوپر جو ہے اس فلم کو جو ہے بنائے گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی سے جب کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ بارے ہم باتیں کریں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں گڑالا کونڈا گنیز مووی کو اور اس مووی کو 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا اس مووی کی بجٹ کے بارے میں ہم باتیں کریں تو پچیس کروڑ کے بجٹ پہ اس فلم کو بنایا گیا تھا اور یہ مووی جو ہے دنیا پھر میں پیتالیس کروڑ کا انکم کیا ہوا ہے دوستو آبھی ہم باتیں کر رہے ہیں اسٹار کاشٹ کے بارے میں اور میرنالی میم کے بارے میں کچھ باتیں ہم بتلانا چاہتے ہیں جو کی انجنئرنگ کی پرہائی کی ہوئی ہے ایک آئی ٹی کمپنی کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا اپنے کھالی سمائے میں وہ جہاں پہ ٹک ٹاک اور یہاں پہ ڈاب سیم اور بھیڈیو اپلوڈ کرتی تھی اس کے بعد جو ان کا کریئر تب شروع ہوا جب یہاں پہ نردسک اور یہاں پہ تیاغ راج نے یہاں پہ کمار راج نے ان بھیڈیو میں سے ایک کو جو ہے دیکھا اور انہیں فلم سپر انہیں فلم سپر ڈیلاس کے لیے یہاں پہ آڈیسن کے لیے بلایا انہوں نے یہاں پہ سوسین تیرن کے یہاں پہ چیمپین مکہ اوی نیتری کی بھومکہ نبھائی انہوں نے دوہزر انیس کی فلم یہاں پہ گڑال کونڈا گنیس کے ساتھ یہاں پہ ٹلیبور تیلگو میں اپنی شروعات کی اور یہاں پہ ارثوہ کے ساتھ جوے اوی نیا کیا دہ ٹائمز آف انڈیا کی دھارہ فلم انڈیا کی دھارہ فلم کی سمک چھکوں میں سے سمک چھک نے لکھا ہے یہاں پہ میرنالنی نے اپنے اور اسکرین سمجھ میں ایک پربھاو سالی پردورشن کیا ہوا ہے جو کہ میرنالنی ربی اور یہاں پہ پون رام کی ایم جی ایم جی آر اور یہاں پہ مگن اور یہاں پہ سیوی کمار کی جانگوں میں سے مکہ اوی نیتری کے روپ میں دکھائی دی ہوئی ہے مکہ ابھی نیتری کے روپ میں اور اجائی یہاں پہ گیان موتھو کی یہ پہ کوبرہ اور یہ پہ نندہ کشوری کی یہ پہ پگوری میں سہائے کافی نیتری کے روپ میں دکھائی دیں گی جو کی ان کے کارناڈ ڈیبیو کو چنہیٹ کرے گی پروسکار اور یہ پہ اپلپ دھیا اور سمپادت کرے دوہجا سللا میں یہ پہ میرنالنی کو جو ہے ان کے ادھگھاٹن اور یہ پہ پروسکار سمہاروں میں یہ پہ ان کو جو ہے یہ پہ اسماعیل اور یہ پہ سٹائی دھارہ سروسرش مہلہ اور یہ پہ ایٹو ماسٹر کی پروسکار سے سمبانت کیا گیا ہے اس کے بعد دوہجا سترہ میں انہوں نے یہ پہ فوکس اور یہ پہ لائیو سٹائل پتریکہ کی ستمبر انگ کے کور پر جو ہے چتریت کیا گیا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں گوڈال کانڈا گنیس موی کو جو کہ دوہجا پنیس میں اس موی کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس موی کے بارے میں کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کے بارے میں ہم باتے کر رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اب ہم باتے کریں گے پوجا ہیک ڈے میم کے بارے میں جو کہ ساؤت انڈین کے سپر ہیٹ ہیروین ہے دوستو پوجا ہیک ڈے میم کے بارے میں نے کئی سارے ویڈیو میں آلریڈی بتلایا ہوا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں ان کے بارے میں اور بھی نئے انفرمیشن لے کے آ چکا ہوں اور کئی سارے تیلگو فیلم کا کئی سارے تیلگو اور کرنیٹ موی کا میں جو ہے ریویو کیا ہوں جس میں جو ہے پوجا ہیک ڈے میم جو ہے کام کی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں نے آپ لوگ کو کئی سارے انفرمیشن دیا ہوا ہے بات آج کی اس ویڈیو میں میں الگ انفرمیشن دوں گا پوجا ہیک ڈے میم کے بارے میں ان کی ریال لائف کے بارے میں ہم باتیں کریں گے اور ان کی پچھلی زندگی میں کیا ہوا تھا اور یہ جو ہے ایکٹرز کس در سے بنی ہوئی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے پوجا ہیک ڈے کا جنم جو ہے 13 اکٹوبر سن 1990 میں ہوا تھا ایک بات یہ ابھی نیتری ہو اور مارٹلنگ بھی ہے جو کی موکھیا روپ سے تیلگو اور ہندی فلموں میں دکھائی دیتی ہے میس یونیورس انڈیا 2010 کی پرتیوں گیتہ میں انہیں جو ہے سیکنڈ رنر آپ کے روپ میں جو ہے یہ پہ تاج پہنائے گیا تھا یعنی کی نمبر دو پہ یہ آئی تھی 2010 کی پرتیوں گیتہ میں جب ان کو تاج پہنائے گیا تھا تو انہوں نے تمیل فلم کی اس کے بعد جو ہے موگا موڈی سن 2012 سے اپنی شروعات کی انہوں نے اوکا کیلا اور یہ پہ کوسم میں ناگا چیتنیا سر کے ساتھ جو ہے تیلگو فلم کی شروعات کی تھی 2016 میں انہوں نے یہ پہ آشو توش گوارکر کی ان کے بعد جو ہے پہ مہن جوڑگو نے جو ہے پہ رتیق روسن کے ساتھ جو ہے ہندی فلم کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ پہ مکونڈ سن 2014 کی ڈوارڈا اور یہ پہ جگڑناتھا موڈی سن 2017 کی اربینڈ اور یہ پہ سمیتہ بیرہ اور ہپیراک ہوا موڈی سن 2018 کی یہ پہ مہارشی موڈی سن 2019 کی گڈال کونڈا گنیس موڈی سن 2019 میں ریلیج ہوا تھا جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم باتے کر رہے ہیں اس کے بعد ہاؤس پل فور موڈی میں سن 2019 اور اللہ جیسی سفل فلموں میں مکہ بھویم کا نبھائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ پہ پوجہ ہگڈے کا جنم اور پالن پوسن جو ہے ممبئی مہارشترا میں ہوا ہے ایک یہ پہ تلو بھاشی ونڈ اور یہ پہ پریوار میں ہوا تھا ان کے ماتا پیتا یہ پہ منجو نات ہگڈے اور یہ پہ لطا ہگڈے ہوئے جو ہے مول روپ سے یہ پہ اڈوپی اور یہ پہ کرناٹر کے رہنے والے ہیں ان کا ایک بڑا بھائی یہ پہ ریشاب ہے ریشاب ہگڈے بھی ہے جو کہ ایک یہ پہ آرٹھو پیڈی کی سرجن ہے اور ڈاکٹر ہے وہ جو ہے کڑناٹ انگریجی ہندی تلو اور تامیل میں یہ پہ آرہ پرواہ ہے وہ جو ہے ایم ایم کے کالیج گئی جہاں انہوں نے نیمیت روپ سے نیرتے اور یہ پہ فیشن شو میں بھاگ لیا سن 2009 کے بعد سن 2013 تک کی کریئر کے بارے میں اب ہم باتیں کریں گے اس کے بعد جو ہے لاؤس کاج کے ریڈ اور ہی پہ کارپیٹ ایوینڈ میں پوجہ ہیکڈے نے جو ہی پہ میس انڈیا سن 2009 میں پر تیو گتہ میں بھاگ لیا تھا لیکن میس انڈیا اور ہی پہ ٹائلینٹڈ 2009 اور ہی پہ سمان جیتنے کے باوہ جو شروعاتی دور پر شروعاتی دور میں ہی یہ پہ باہر ہو گئی تھی اس نے جو ہے اگلے وارڈ پھر سے یہ پہ آویدن کیا اور میس یونیورس انڈیا 2010 پر تیو گتہ میں دوسری یہ پہ اوب بجیتا رہے تھی جبکہ سہائق بٹیو گتہ میں میس انڈیا اور ساؤتھ یہ پہ گلیمس ہیئر 2010 کا یہ پہ تاج بھی جیتا تھا انہوں نے یہ پہ امائیس کین کی یہ پہ تامل سپر ہیرو فلم اور یہ پہ موکہ مودی سن 2012 میں جیوہ کے سانچوے ابھینے کی سنوات کی تھی جس میں ایک یہ پہ مجھے دار لڑکے کی سکتے کی بھومی کا پردھان چرکترہ کو چتریت کیا تھا جو کی سماج پر اپنا یہ پہ درشتی کون بدلنے کے لیے یہ پہ پروس اور یہ پہ نیر تیرتوہ کو پریریت کرتی ہے اور میں اسکرنگ نے اپنی پڑتیو گتہ کی سفلتہ سے یہ پہ استھیر اور یہ پہ تصویریں دیکھنے کے بعد جو ہے اسے چھونا گیا تھا اور یہ پہ پوجہ ہگڈے نے انگریجی میں شبدوں کو یہ پہ لکھ کر یاد کر کے فلم کے لیے تامل سنوات کا یہ پہ ابھیاس بھی کیا ہوا ہے ابھیاس کرنے میں جو ہے مدد کی اور یہاں جو ہے کہتے ہوئے کہ تامل اور ان کی مل بھاسا طلو کے بیچ جو ہی پہ سمانتا سمانتا بھی اور یہ پہ اپیوگ بھی تھی اور ریلیس سے پہلے فلم نے تامل فلموں میں ایک ہی پہ سپر ہیرو کے اپنیاز بسہ کے پرنامسوہ روپ سے اوچھ ہی پہ امید حاصل کی ہوئی ہے اور فلم نے آگشت دو ہزار بارہ میں باکس آپس پر سندار شروعات کی ہوئی ہے سندار شروعات کرنے کے بعد بھی باکس آپس پر کافی دھمال مچایا تھا حالانکہ فلم کو جو ہے الو چکوں سے سکار تمک سمک چھائے ملی ہوئی ہے جس سے بادہ اور ہی پہ ادھ پرن ہوئی تھی اس کے پراغر تھی اور یہ پہ فلم ایک ہی پہ اچاریا چنک اور ہی پہ بیو سائک بھی فلتہ بن گئی تھی پوجہ ہگڈے کے پراؤڈرشن کو سیفی ڈاٹ کوم نے ایک الو چک کے ساتھ جو ہے مچریت سمک چھائے بھی دی اور ملی جس سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ پہ نیراز ہے اور حالا کیدہ ہندو کے ایک الو چک نے کہا ہے کہ ان کے پاس پراؤڈرشن کے لیے بہت ادھک اور یہ پہ گنجائس نہیں ہے انہوں نے سروہ سرش اوہی نیتری تامیل کے لیے یہ پہ نمانکن ارجید کیا ہوا ہے دوسرے ساؤت انڈیا انٹرنیشنل مو بی آوارڈز میں پہلی یہ پہ مہلہ اوہی نیتری لیکن لکشمی مینن سے جو ہی پہ ہار گئی تھی دوستو آج کی اس فیڈیو میں گڑال یہ پہ گڑال کونڈا گنیش مو بی کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور ابھی ہم باتے کر اسٹار کاشٹ کے بارے میں اس کے بعد پوزہ ہیکڈی کی دوسری فلم ریلیز دیلگو فلم اور ہی پہ اوکہ کہلا کوشم مو بی سن دوہجا چودہ میں ان کے ساتھ جو ہے ناگا چیتنیا سر کے ساتھ جو ہے دکھائی دی تھی فلم میں ان کے ابھی نیے کے لیے ان کی پروسنسہ کی گئی تھی لگ بھگ اسی سمیہ انہوں نے یہ پہ 62 فلم فر پروسکار ڈچین میں سروس رش ابھی نیتری کے لیے نمانگن پرابط کیا تھا ایک پروڈکشن ہاؤس کے بعد جو ہے اور یہ پہ نردسک بجائے کونڈا کے پچھلے یہ پہ ادھم کی شفلتہ نے انہیں جو ہے اسی پریوجنا پر کام کرنے کے لیے پریریت کیا تھا انہوں نے پرموخ مہلا یہ پہ بھومکہ کو چتریت کرنے میں مدد کرنے کے لیے تیلگو اور یہ پہ سبک لیا اپنی دوسری تیلگو فلم میں ہے ایک دینے یہ پہ مکون سن 2014 کے گوپی کمہ گیت میں اپنے یہ پہ یادگار پردارشن سے جو ہے کئی لوگوں کو پروابیت کیا تھا یہ ایک یہ پہ رومانٹک ایکشن کہانی تھی جو کی 2014 کے انتھ میں ریلیج ہوئی تھی ایک گاؤں کی پرشت بھومی پر یہ پہ دھارت تھی اور جولائی 2014 میں پوجہ ہگڈے نے سندھو گھانٹی اور یہ پہ سب ویتہ کی پرشت بھومی کے خلاب جو ہے اسو توش گوارکر کی پیریٹ فلم اور یہ پہ موہن جو دھاروں یہ پہ رتیک روسن کے ساتھ جو ہے بلی بڑھ اپنی شروعات کی تھی رتیک روسن کے ساتھ اپنی شروعات کرنے کے لیے وہ جو ہے سرطو پر سہمیت ویکت کی تھی اور گوارکر کے پتنی نے انہیں جو ایک یہ پہ بگیاپر میں دیکھا اور انہیں جو ہے آڈیشن کے لیے بلایا تھا جسے انہوں نے یہ پہ شفلتہ پروک پورا کیا تھا اس کے بعد ان کا چین کیا گیا تھا اور فلم کے پرتی اپنی اور یہ پہ پرتی بندتاؤ کے پرنام شوہ روپ سے اس کے یہ پہ کھلاسہ کیا گیا کی وہ جو ہے اپنی ہندی فلم کے ریلیج ہونے تک جو ہے پہ چھے تریہ بھارتیہ فلموں میں کام کرنے سے ایک ایک بے بریک لے گی اور یہ پہ منی رتنم دھارا جو ہے نیردیشت فلم میں کام کرنے کے اوثر کو یہیں پہ شیوکار کر دیا تھا اور یہ پہ مہن جو دھاروں یہیں پہ دوہزار سولہ میں ریلیج ہوئی تھی جسے الوچکو دھارا پرتی بندت کیا گیا تھا اور باکس آپس پر پراموک یہیں پہ فلاف رہی تھی دوہزار سترہ میں وہ جو ہے ابھی نیتا الو آرچن کے ساتھ جو ہے تیلگو بھاسا کی یہیں پہ سترک ایکشن کامیٹے فلم یہ پہ دوہاڈا جگر نادم میں دکھائی دے تھی سن دوہزار میں پوچھا ہے ہیکنے نے تین تیلگو فلموں میں ابھی نیا کیا پہلی یہ پہ اوہدھی ایکشن رنگاسترم کے لیے یہ پہ تیلگو اور یہ پہ یہ پہ جگیلو رانی گیت میں ایک یہ پہ بیسیس اپس دیتی ہے بعد میں یہ پہ چھمتا ہے بعد میں یہ پہ ساتھ شیم میں وہ جو ہیں پہ بیلام کونڈا اور یہ پہ سری نواز اور یہ پہ تری بکرم سری نواز دھارا نیردی سیت ایکشن ڈراما اور یہ پہ اربیندہ سمیتھا بیرہ آراغوا کے ساتھ جو ہے جونئر انٹی آر کے ساتھ جو ہے دکھائی دی تھی دوہزار انیس میں بھی انہوں نے تین فلموں میں ابھینیا کیا تھا جو کی یہ پہ مہرشی اور یہ پہ گڑال کونڈا گنیس میں دکھائی دی تھی گڑال کونڈا گنیس موی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے اس کے بعد جو ہے ہاؤس پور فور موی میں یہ جو ہے کام کی تھی اور مہنس بابو دھارا سہ ابھی نیت یہیں پہ وامسی اور یہ پہ پیڑل پلی دھارا نیردی سیت ایک تیلگو فلم میں جو ہے دکھائی دی تھی ریلیج ہونے پر اسے جو ہے مصری سمیق چھائے ملی اور اسی ورس ان کی دوسری تیلگو فلم ایکشن تھریلر یہیں پہ حریش شنکر نیردی سیت ایکشن تھریلر موی آئی تھی فلم یہیں پہ گڑل کنڈا گنیش تھی جو کی دوہجا چودہ کی تمیل بھاشا کے فلم تھی جگر یہیں پہ جگر تھنڈا کی یہیں پہ ریمیک تھی جس میں ان کے ساتھ ورون تیز سر اور یہیں پہ آرٹھ ہوا تھے اور پوجہ ہیکڈے نے تین سال کے انترال کے بعد جو ہے یہیں پہ فرہاد سامجی کے دھارا جو ہے پہ نیردی سیز یہیں پہ شاچید اور یہ پہ نرید والا کی کمیڈی فلم کے ساتھ جو ہے بلی بوڈ میں واپسی کی تھی جس میں انہوں نے راج کماری مالا اور پوجہ یہیں پہ پونٹ جنم کے روپ میں جو یہیں پہ دکھایا گیا تھا جس نے جو ہے دنیا بھر میں دو سو اسی کروڑ سے آدھے کی کمائی کی تھی دوہزار بیس میں ورطمان اور یہیں پہ بیوسائی سفلتا اور بیسائی کی فلمیں جو ہے ان کی دوہزار بیس کی تیلگو بھاشا کی ایکشن ڈراما فلم جو ہے اللہ اور یہ پہ وینکور تھا پورا ملو اور اللو آردن کے ساتھ اور یہ پہ تری بکرم دھارا نردیشت اب تک کی سب سے ادھے کمائی کرنے والی تیلگو فلموں میں سے ایک بن گئی تھی جس نے دو سو پچاس کروڑ سے ادھے کی کمائی کی تھی اس کے بعد جو ہے ان کی اگلی پریو جناعوں میں پروبھاس سر کے ساتھ جو ہے ایک رومانٹک بہت بہت بھاسی فلمیں یہ پہ راتے شام میں اور یہ پہ موشٹ الیجیبل اور یہ پہ بیچلر موفی میں جو ہے یہ پہ بوم ریلو اور بھاسکر دھارا نردیشت لکھت اور یہ پہ ایک ہی نینی کے ساتھ جو ہے بنی واسو اور یہ پہ واسو ورنہ دھارا نرمیت فلم میں کام کی ہوئی ہے فروری دو ہزار بیس میں پوجہ ہیکڈے کو فرہاد سامجی دھارا نردیشت اس کے بعد جو ہے پہ سلمان خان کی آگامی فلم یہ پہ کفی عید اور ہی پہ کفی دیوالی میں کاش کیا گیا تھا مارچ دو ہزار اکیس میں پوجہ ہیکڈے نے کورا تالا شیو دھارا جو ہے نردیشت فلم اچھا ریمیت چرنچی بھی کاجل اگروال اور رام چرن کے سانچوے اوین نے کیا ہوا ہے انہوں نے سرکاس میں سرکاس میں بھی یہ پہ رنبیر سنہی کے سانچوے کام کیا تھا وہ یہ پہ نیلسون اور یہ پہ دلیو کمار دھارا نردیشت بجائے کے یہ پہ جانور میں بھی مکہ بھونکہ میں تھی جس نے اور یہ پہ سال بعد تمیل سینیما میں ان کی یہ پہ واپسی کی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں اس فلم کو ساؤت انڈین کی اور آج کی اس فلم میں ہم بات کریں سٹار کاشٹ کے بارے میں یہ پہ گڑال کونڈا گنیش فلم کو ہم ریبیو کر رہے ہیں جسے جو حریش سنکر نے ڈائریٹ کیے ہوئے ہیں اور اس فلم کی کہانی کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے دوستو اس مومی کو جو ہے ٹونٹی سپٹیمبر 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں باتیں کریں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں پرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گڑال کونڈا گنیش مومی کو اور ابھی ہم باتیں کریں پوجہ ہیکڈے میم کے بارے میں اس فلم کو 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس مومی کو دیریٹ کے لیے ہری سنکر سیڈنے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مومی سے جو کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں باتیں کریں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اس مومی کا بجٹ تھا پچیس کروڑ اور یہ مومی جو ہے دنیا بھر میں بیائیس پینٹ فائیب کروڑ کا انکم کیا تھا جو کی آوریس ثابت ہوا ہے فورٹین ریلز پلوس کے بینر تلے اس مومی کو بنایا گیا ہے ٹونٹی سپٹمبر دوہزار انیس کو اس فلم کو ریلز کیا گیا تھا دوستو اب یہ ہم باتیں کریں سٹار کسٹ کے بارے میں پوجہ ہیکڈے مم کے بارے میں اور ان کی ریال لائف کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں پوجہ ہیکڈے مم نے دوہزار اٹھارہ میں پوجہ ہیکڈے نے تین تلگو فلموں میں کام کیا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تلگو آج کل جو بھی مومی ریلیز ہوتی اس میں پوجہ ہیکڈے میم کا نام ہوتا ہی ہے پربھاس سر کے ساتھ ان کا جو ہے کافی بہترین مومی آ رہا ہے سو فلم جیسے ہی دوہزار اکیس کا انتیم ہوگا یعنی کی اکٹوبر آئے گا اکٹوبر آئے گا ویسے ہی پربھاس سر کے ساتھ ان کا رادے شیم مومی جو ہے ریلیز ہو جائے گا سن دوہزار اٹھارے میں انہوں نے تین فلموں میں کام کیا تھا اور یہ پہلی عوضی ایکشن اور رنگا سلام کے لیے یہیں پہ جگیلو رانی گیٹ میں ایک یہ پہ بیسیس اپس دیتی ہے رنگا سلام مومی سپر ہیٹ این بلوک باسٹر ہو گیا ہے یہ مومی جو ہے کافی بہترین ہے دوہزار بیس کا رنگا سلام میں پوجہ ہیکڈ میں میں کافی بہترین ایکٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک گس سے کافی زیادہ چرچکوں میں رہی ہے اپس دیتی ہے بعد میں یہ پہ ساتھ شم میں اور یہ پہ بالکونڈا سری نواز فومی میں جو ہے اور یہ پہ تری بکرم سری نواز دھارا نیر دیسید ایک ایکشن ڈراما اور یہ پہ اربندہ سام اربندہ سامی تھا بیرا اور یہ پہ راگوا کے ساتھ جو ہے جونئر انڈی آر کے ساتھ جو ہے دوہزار انیس میں بھی انہوں نے تین فلموں میں ابھینے کیا ہوا ہے جو کی یہ پہ مہارسی اور گڑل کونڈا گنیس اور یہ پہ ہاؤس فول فورد جیسے فلموں میں انہوں نے ابھینے کیا ہے اور مہارسی ہمیش بابو دھارا ساہ اوہی نیج جو ہی پہ وام سی اور یہ پہ پیڑی پلی دھارا نیر دیسید ایک تیلگو فلم ہے جسے ریلیز ہونے پر جو اسے مصری سمک چھائے ملی ہوئی ہے اسی ورس ان کی دوسری تیلگو فلم جو ہے ایکشن تریلر ہریش شنکر نیر دیسید اور یہ پہ ایکشن تریلر فلم گڑل کونڈا گنیس تھی جو کی دوہزار چودہ کی تامیل بھاسا کی فلم جگر تھنڈا کی ریمیک ہے اور تھے پوجہ ہیکڈے کے تین سال کے انترال کے بعد جو یہ پہ فراہات سامجی دھارا نیر دیسید یہ پہ ساجید ساجید ندید والا کی کمیڈی فلم کے ساتھ جو ہے بلی بود میں واپس کی گئی تھی جس میں انہوں نے راج کماری مالا اور پوجہ یہ پہ پنجنم پنجنم ٹونٹی ایٹ کے روپ میں انہوں نے دکھایا ہے کہ دکھایا ہے کہ جس نے دنیا بھر میں دو سو اسی کروڑ سے آدھے کی کمائی کی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں پوجہ ہیکڈے میں انہوں نے جو ہے بیو سائک سفل فلموں میں افین نے کیا اور ان کی دو ہزار بیس کی تلگو بھاسہ کی ایک سون ڈراما فلم یہ پہ ونگکوٹ پور ملو ہے جو کی علو اور جن کے ساتھ اور یہ پہ تربی کرم دھارا نیر دیسید کی گئی ہے اور اب تک کی سب سے آدھے کمائی کرنے والی تلگو فلموں میں سے ایک بن گئی ہے جس نے دو سب پچاس کروڑ سے ادھے کی کمائی کی ہوئی ہے اور ان کی اگامی پریو جناؤں میں پربھاس سر کے ساتھ جو ایک رومانٹک بہو بہو بھاسل فلم راتھے شیام جو کی دو ہزار اکیس میں ریلیز کی جائے گی اور مشٹ اور یہ پہ الیزیبل اور یہ پہ بیچلت اور یہ پہ بوم ریلو بھاسکر دھارا نیر دیسید اور یہ پہ اکھیل اکی نینی سر کے ساتھ جو ہے اور بنی واسو اور یہ پہ واسو ورما دھارا نرمیت سامل ہے فروری دو ہزار بیس میں پوجا ہیک ڈے کو جو ہی پہ فرہاد ساملی دھارا نیر دیسید یہ پہ سلمان خان کی اگامی فلم کبھی کبھی عید کبھی دیوالی میں کاشٹ کیا گیا ہے مارچ دو ہزار بیس میں پوجا ہیک دینے یہ پہ کورا تالا شیو دھارا جو ہے نیر دیسید فلم اچارے میں چرن جیوی سر کے ساتھ جو ہے ان کاجل اگروال ان رام چرن سر کے ساتھ جو ہے ابھی نیا کیا ہوا ہے انہوں نے یہی پہ سرکوس میں بھی رنویر سہی کے ساتھ جو ہے کام کیا تھا وہ یہی پہ نیلسن ڈلیپ کمار دھارا نیر دیسید بیجائے کے ہی پہ جانور میں بھی مکہ بھوم کا میتھی اور جس نے نو سال بات جو ہے تمیل سینیما میں ان کی واپسی کی ہوئی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں گڑالا کنڈا گنیس موی کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور ابھی ہم باتے کر سٹار کاشٹ کے بارے میں پوجہ ہیک ڈیمیم کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹک فیٹ کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو ہمارے چینل پہ آپ کو جو ہے بلی ورس سے جو ہر ایک انفرمیسن سب سے پہلے ملتا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ پلیز مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتلانا دوستو اب یہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو پوجہ ہیک ڈیمیم کے بارے میں اب ہم باتیں کریں گے ایک اور سٹار کاشٹ کے بارے میں جو کی اسی فلم میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے فرنڈ ایپی میرنالنی اور ابھی جو اس فلم میں ایکٹریس ہے وہ جو ہے پہلے ٹک ٹوکر تھی اور ٹک ٹکر سے ان کو اٹھا کے جو ہے فلموں میں لائے گیا دوستو بات لائیں گے سب کچھ آج کی اسی ویڈیو میں آپ جو ہے ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہے ہیں سو اپنے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موی کو ریویو کر رہے ہیں تیلگو موی کو جس کا نام ہے گڈال گڈالا کونڈا جو کی گڈالا کونڈا گنیس اور اس میں جو ہے آپ کو راوی اے بارون تیز سر ان کے ساتھ جو ہیپے اتھار ہیپے اتھار وہ این پوجہ ہے این مرنالی راوی جو ہے آپ کو لیڈنگ رول میں نظر آئی ہوئی ہے دوستو گڈالا کونڈا گنیس موی کا جو کہانی ہے وہ ایک ساؤت انڈین کی مووی سے ہی ریمیک ہے اس کی جو کہانی ہے اس کو ہم ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بدلاتے ہیں اس موی کا جو کہانی ہے اس موی کو بنایا گیا تھا اور اسی کی اوپر اس فلم کی کہانی جو ہے بیزڈ ہے دوستو چلیے اس موی کی کہانی کو ہم جانتے ہیں جو کہ اس فلم سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے جو کہ 2013 میں اس موی کو بنایا گیا تھا سو پھر گڈال کونڈا موی جو ہے کافی زیادہ اس سے ملتا جلتا ہے گڈال کونڈا گنیس موی 2019 میں بنائے گیا جبکہ یہ موی جو ہے 2013 میں ہی ریلیج کیا گیا ہے دوستو یہی پہ جگہ ٹھنڈا موی جو ہے 2014 میں آیا تھا اور جگہ ٹھنڈا موی سے یہ جو ہے گڈال کونڈا موی کے کہانی جو ہے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے پوری طرح سے یہ پہ مدورے مدورے میں یہ پہ آیوجت فلم کی شوٹنگ جو ہے بارہ جون دو ہزار تیرہ میں کی گئی تھی جو کی شروع ہوئی اور یہ پہ 21 نومبر دو ہزار تیرہ کو پانچ مہینے کے بعد جو ہے پوری ہوئی اور یہ پہ جگہ ٹھنڈا کو وان اگسٹ دو ہزار چودہ کو دنیا بھر میں جو ہے علو چکو کے ساتھ جو ہے یہ پہ سردارسو کی یہ پہ علو چناتو پرسنسا کے لئے ریلیز کیا گیا تھا جنہوں نے فلم کی پتکتہ اور پردوشن چھائنکن اور یہ پہ سنگیت کی شرانہ کی اور فلم کو تعمل سینیما میں سب سے یہ پہ ٹیکنیکی روپ سے سندار فلموں میں سے ایک کا یہ پہ مانا گیا تھا اس نے بابی اور یہ پہ سمہ کے لئے سروس رشت شہائق افی نیتا اور بی بیک یہ پہ ہرسان کے لئے سروس رشت سمپادن کے لئے دو راشٹی ڈیا فلم فیر پرسکار بھی جیتے ہوئے ہیں اس فلم نے سینیما گھروں میں پچاس دن پورے کیے ہیں اور فلم کو دوہزار سللہ کے تیلگو میں یہ پہ چک کارڈو انڈی پہ دوڑا کارڈو کے روپ میں بھی ڈاپ کیا گیا تھا جو کی تلنگانہ اور یہ پہ آندرہ پردیس میں ان کے بی بھاجن کے بعد جوہے پہ سدھارت کی پہلی تیلگو ریلیج بن گئی تھی اسے ہی دوہزار سللہ میں جوہے اسی سرسک کے ساتھ جوہے کارڈوڈ میں بنایا گیا تھا جو کی تیلگو میں ڈاپ ہونے کے باوجود جوہے فلم کو اسی بھاسا میں بنایا گیا تھا جسے جوہے پہ گڑال کونڈا گنیس کے نام سے جوہے دوہزار انیس میں بنایا گیا ہے آج کی اس ویڈیو بھی ہم گڑال کونڈا موبی کو ہی ریبیو کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر اس موبی اس کو بنایا گیا ہے دوستو کارٹیک ان سبرمانی جوہے پہ سدھارت ایک لگو فلم نرماتا ہے اور ایک فیچر فلم بنانے کی ایک چھا رکھتے ہیں وہ جوہے ایک پراتیوہ کھوچ کاریا میں یہی پہ بھاگ لیتے ہیں جیسے یہ پہ نلائا اور یہ پہ یکو نار اور یہ پہ سیمی فائنل دور میں ہے شو کے دو یہ پہ ججو میں ایک یہ پہ ہائی ہائی پرو فلم نردشک اور یہ پہ مکیل ناصر سامل ہے جو کی فلم نرمان میں کارٹیک کے یہ پہ پروسار کارٹیک کے پریاز کو یہ پہ خارج کرتا ہے اور ایک یہ پہ لاف اور یہ پہ انموخ نرماتا سندر اور یہ پہ عدو کلم اور یہ پہ نرین جو کی یہ پہ مکیل کے خلاف اور یہ پہ گھوسنا کرتا ہے اور یہ پہ کارٹیک نے یہ پہ پرتیوہ گیتہ کے بیج جوہے سب سے اچھے فلم بنائی ہے اور حالانکہ مکیل نے کارٹیک کو پرتیوہ گیتہ سے باہر کر دیا ہے سندر نے نردشک کے روپ میں کارٹیک کے ساتھ جوہے ایک فلم کا نرمان کرنے کے نرمان کرنے کی پیشکس کی ہے اور دونوں ججو اور دونوں ججو کی سو سے باہر ہو گئے ہیں اور اگلے ہی دن سندر نراج ہو جاتا ہے کہ کارٹیک نے اس کی باتوں کو گمبھیرتہ سے لیا اور یہ پہ اس سے ملنے آیا ہے وہ اسی اس کریوٹ میں روچی نہیں رکھتا ہے جسے کارٹیک فلم آنا چاہتا ہے اور اس کے بجائے یا یہ پہ سجھاؤ دیتا ہے کہ وہ یہ پہ نائکون اور یہ پہ تھلا پتی یہ پہ گارڈ فارڈر اور یہ پہ آدھی کے سیلی کے ساتھ جو ہے ایک یہ پہ گینگیشٹر فلم بنانا چاہتا ہے کارٹیک اسی سجھاؤ کو دل سے لیتا ہے اور یہ پہ دستا یہ پہ دستا وی جی کرن پر جو ہے اپنا اور یہ پہ دیماغ لگاتا ہے اور یہ پہ گینگیشٹر کا جیون اور یہ پہ اس میں سے ایک فلم کی یہ پہ پتکتھا بنانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے اپنے پترکار چاچا اور یہ پہ ناگ راج کی مدد سے کارٹیک کو یہ پہ مدو رہے اور سہر میں ایک یہ پہ کروڑ گینگیشٹر یہ پہ آلٹ یہ پہ کروڑ گینگیشٹر اور یہ پہ اسالٹ سے سیتو بابو سیتو بابی سیمہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہاں یہ پہ سیتو کی جیون کے بارے میں ایک فلم بنانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جو ہے پہ مدو رہ کی یادرہ کرتا ہے اور سیتو اور یہ پہ اس کے آدمیوں پر یہ نگرانے رکھنے کے لیے ایک یہ پہ انیس چھوک یہ پہ کلیج مطرہ یہ پہ ارانی اور یہ پہ کرونا کرن کی مدد لیتا ہے کیونکہ کارٹیک اور یہ پہ ارانی سیتو سے یہ پہ سیدھے سمپرک کرنے سے ڈڑتے ہیں اس لئے وہ جو ہے سیتو کو اور یہ پہ سیر سے گرگو کے ساتھ جو ہے سمپرک اور یہ پہ بکسید کرنے کے لیے ساجیس رستے ہیں وہ ایک یہ پہ پرانے اور یہ پہ دکاندار پیٹی اور یہ پہ کڑائی اور یہ پہ پجانی اور یہ پہ سنگکیلی اور یہ پہ مرگن سے بھی یہ پہ جانکاری پراب کرنے کا پریاش کرتے ہیں جو کی سیتو کے یہ پہ بچپن سے ہی یہ پہ بچپن سے آس پاس رہا ہے اور سیتو کے قریب آنے کے لیے کارٹیک اور یہ پہ کائل بچھی اور لکشمی مینن کے پیار کا یہ پہ بدلہ لینے کا ایک کاریاں بھی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جس کی ماں اور یہ پہ امبی کا سیتو کے لیے کھانا بناتی ہے سیتو کے بارے میں یہ پہ جانکاری پراب کرنے کے ان کے یہ پہ آبھین نہ پریاش کے کارل وہ جو ہے سیتو کے یہ پہ دہینے ہاتھ والے راسو ان راما چندران اور یہ پہ درائر راج کے یہ پہ سندے کو جگاتے ہیں جو کی کارٹیک اور یہ پہ اورانی کو دیکھنے کے لیے ایک یہ پہ ساونڈر اور یہ پہ سندلو کو سندلو اور یہ پہ کمارن رکھتا ہے اور یہ پہ ساونڈران کارٹیک کے ساتھ جو ہے اچھے دوست بن جاتے ہیں اور کارٹیک اپنے یہ پہ ٹراشٹ کا یہ پہ استعمال میوزک پلیئر میں ہوا ہے میوزک پلیئر میں یہ پہ وائرلس اور یہ پہ مائکرو فون لگانے کے لیے یہ پہ کٹتا ہے جسے وہ جو ہے پہ ساونڈر کو یہ پہ ادھار دیتا ہے گھٹناو کے ایک یہ پہ توریت موڈ میں جو ہے پہ ساونڈر ساونڈر کا ایک یہ پہ بروڈی اور گروہ کے لیے ایک یہ پہ تل کے روپ میں اور یہ پہ بھنڈا فونڈ بھنڈا یہ پہ فونڈ کیا اور جاتا ہے اور اسے جو ہے مار دیا جاتا ہے سیتو کو میوزک پلیئر کریں گے گدالا کونڈا مووی کو جسے دوہزار انیس میں ریلیج کیا گیا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی سے جب کچھ ایسے فیٹ کے بارے ہم باتیں کریں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے جہاں دوستو اس فلم میں آپ کو اسٹارکاز دیکھنے کو ملتے ہیں بارون تیسر جو کی ساؤس انڈین کے مانسٹ وانڈز سپر ہٹ ہیرو ہے اور ان کا مووی جو کافی بہترین ہوتا ہے اگر آپ لوگ ان کی فلم کو دیکھیں ہوں گے اگر آپ لوگ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ جب لائک کر دیں گے جہاں دوستو ان کے ساتھ یہی پہ جو ہے پوجا ہیکڈی میم جو ہے ان کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس فلم میں دوستو اس فلم کو ڈیریٹ کی ہوئے حریص سنکر سر نے جو کی اس فلم کے کہانی کو بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے دوستو 20 سپٹیمبر 2019 کو اس فلم کو جو ہے ریلیز کر دیا گیا تھا اور اس فلم کو انڈیا میں کئی سارے الگ الگ بھساؤں میں ریلیز کیا گیا ہے جہاں دوستو ہمیں آپ کو بتلا دوں کہ اس مووی کو جو ہے پچیس کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا اور بیالس پینٹ فائیو کروڑ کا انکم یہ مووی جو ہے کیا ہوا ہے باتے میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتلا دوں کہ اگر آپ اس فلم کو واج کرنا چاہتے ہیں تو اس مووی کو آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر یہ مووی جو ہے آ چکا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی کو فل ریو کریں گے اور اس مووی سے جل کچھ ایسی رومانٹک بات تو ہم مطلعیں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریو کریں گڑال کنڈا گنیس مووی کو اور ابھی ہم بات کریں پوجا ہے اگر میم کے بارے میں اس فلم کو دوہزار انیس میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس مووی کو ڈیریٹ کے دے ہری سنکر سر نے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مووی سے جلی کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کے بارے میں ہم باتیں کریں گے جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اس مووی کا بجٹ تھا پچیس کروڑ اور یہ مووی جو ہے دنیا بھر میں بیالیس پائنٹ فائیب کروڑ کا انکم کیا تھا جو کی آوریس ثابت ہوا ہے فورٹین ریلز پلوس کے بینار تلے اس مووی کو بنایا گیا ہے 20 سپٹیمبر 2019 کو اس فلم کو ریلیز کیا گیا تھا دوستو اب یہ ہم باتیں کریں سٹار کاشٹ کے بارے میں پوجہ ہیکڈے میم کے بارے میں اور ان کی ریال لائف کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں پوجہ ہیکڈے میم نے 2018 میں پوجہ ہیکڈے نے تین تلگو فلموں میں کام کیا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تلگو آج کل جو بھی مووی ریلیز ہوتی ہے اس میں پوجہ ہیکڈے میم کا نام ہوتا ہی ہے اب یہ پرباز سر کے ساتھ ان کا جو ہے کافی بہترین مووی آ رہا ہے سو فلم جیسے ہی 2021 کا انتیم ہو گا یعنی کہ اکٹوبر آئے گا ویسے ہی پرباز سر کے ساتھ ان کا رادے شیئے مووی جو ہے ریلیز ہو جائے گا سن 2018 میں انہوں نے تین فلموں میں کام کیا تھا اور یہ پہلی عوضی ایکشن اور رنگا سلم کے لیے یہی پہ جگیلو رانی گیٹ میں ایک یہ بھی بیسے اپس دیتی ہے رنگا سلم مووی سپر ہیٹ این بلوک باسٹر ہو گیا ہے یہ مووی جو ہے کافی بہترین ہے 2020 کا رنگا سلم میں پوجہ ہیکڈ میں کافی بہترین ایکٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک گز سے کافی زیادہ چرچکوں میں رہی ہیں اوپس دیتی ہے بعد میں یہی پہ ساتھ شم میں اور یہی پہ بالکونڈا سری نواز فومی میں جو ہے اور یہی پہ تری بکرم سری نواز دھارا نیٹ دیشت ایک ایکشن ڈراما اور یہی پہ اربندہ سام اربندیا سامی تھا بیرا اور یہی پہ راگوا کے ساتھ جو ہے جونئر انڈی آر کے ساتھ جو ہے 2019 میں بھی انہوں نے تین فلموں میں ابھینے کیا ہوا ہے جو کی یہی پہ مہارسی اور گڑھل کونڈا گنیس اور یہی پہ ہاؤس فول فور جیسے فلموں میں انہوں نے ابھینے کیا ہے اور مہارسی ہمیش بابو دھارا ساہ افینیت جو ہی پہ وامسی اور یہی پہ پیڑی پلی دھارا نیردیسیت ایک تیلگو فلم ہے جسے ریلیز ہونے پر جو ہے اسے مصری سمک چھائے ملی ہوئی ہے اسی ورس ان کی دوسری تیلگو فلم جو ہے ایکسن تریلر ہریش شنکر نگردیسیت اور یہی پہ ایکسن تریلر فلم گڑھل کونڈا گنیس تھی جو کی 2014 کی تامیل بھاسا کی فلم جگر تھنڈا کی ریمیک ہے اور جن سے اور جس میں ان کے ساتھ جو ہے یہی پہ ورن تیز سر اور یہی پہ آٹھ سوا تھے پوجہ ہیکڈے کے تین سال کے انترال کے بعد جو ہے یہی پہ فراہات سامجی دھارا نیردیسیت یہی پہ ساجید ندید والا کی کمیڈی فلم کے ساتھ جو ہے بلی بود میں واپس کی گئی تھی جس میں انہوں نے راج کماری مالا اور پوجہ یہی پہ پنجنم ایٹ پنجنم ٹونٹی ایٹ کے روپ میں انہوں نے دکھایا ہے کہ دکھایا ہے کہ جس نے دنیا بھر میں دو سو اسی کروڑ سے آدھے کی کمائی کی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں پوجہ ہیکڈے میں انہوں نے جو ہے بیو سائک سفل فلموں میں افین نے کیا اور ان کی دو ہزار بیس کی تیلگو بھاسا کی ایک سون ڈراما فلم یہی پہ ونگکوٹ ونگکوٹ پور ملو ہے جو کی علو اور جن کے ساتھ اور یہی پہ تربی کرم دھارا نیردیسیت کی گئی ہے اور اب تک کی سب سے آدھے کمائی کرنے والی تیلگو فلموں میں سے ایک بن گئی ہے جس نے دو سب پچاس کروڑ سے آدھے کی کمائی کی ہوئی ہے اور ان کی اگامی پریو جناؤں میں پربھاس سر کے ساتھ جو ایک رومانٹک بہو بہو بھاسل فلم راتھے شیام جو کی دو ہزار اکیس میں ریلیز کی جائے گی اور مشٹ اور یہی پہ الیزیبل اور یہی پہ بیچلت اور یہی پہ بوم ریلو بھاسکر دھارا نیردیسیت اور یہی پہ اکھیل اکی نینی سر کے ساتھ جو ہے اور بنی واسو اور یہی پہ واسو ورمہ دھارا نرمیت سامل ہے فروری دو ہزار بیس میں پوجہ ہیک ڈیکو جو ہی پہ فرہاد سامجی دھارا نیردیسیت یہی پہ سلمان خان کی اگامی فلم کبھی کبھی عید کبھی دیوالی میں کاشٹ کیا گیا ہے مارچ دو ہزار بیس میں پوجہ ہیک ڈینے یہی پہ کوراتالا شیو دھارا جو ہے نیردیسیت فلم اچارے میں چرن جیوی سر کے ساتھ جو ہے ان کاجل اگروال ان رام چرن سر کے ساتھ جو ہے ابھی نیا کیا ہوا ہے انہوں نے یہی پہ سرکوس میں بھی رنویر سہی کے ساتھ جو ہے کام کیا تھا وہ یہی پہ نیلسن ڈلیپ کمار دھارا نیردیسیت بجائے کے ہی پہ جانور میں بھی مکہ بھوم کا میتھی اور جس نے نو سال بات جو ہے تمیل سینیما میں ان کی واپسی کی ہوئی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں گڑالا کنڈا گنیس مووی کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور ابھی ہم باتے کر سٹار کاشٹ کے بارے میں پوجہ ہیک ڈیمیم کے بارے میں کچھ ایسی رومانٹک فیٹ کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو ہمارے چینل پہ آپ کو جو ہے بلی ورس جو لی ہر ایک انفرمیسن سب سے پہلے ملتا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کچھا لگ رہا ہے آپ لوگ پلیز مجھے نیچے کمن کر کے بتلانا دوستو اب یہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو پوجہ ہیک ڈیمیم کے بارے میں اب ہم باتیں کریں گے ایک اور اسٹار کاشٹ کے بارے میں جو کی اسی فلم میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے فرنڈ ایپی میرنالنی عربی جو اس فلم میں ایکٹریس ہے وہ جو ہے پہلے ٹکٹوکر تھی اور ٹکٹوکر سے ان کو اٹھا کے جو ہے فلموں میں لائے گیا دوستو بتلائیں گے سب کچھ آج کی اسی ویڈیو میں آپ جو ہے ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے سو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موی کو ریویو کر رہے ہیں تیلگو موی کو جس کا نام ہے گڈالا کونڈا جو کی گڈالا کونڈا ہے گنیس اور اس میں جو ہے آپ کو عربی برون تیز سر ان کے ساتھ جو ہی پہ اتھار یہ پہ اتھار وہ این پوجہ ہے گڈے این مرنالنی عربی جو ہے آپ کو لیڈنگ رول میں نظر آئی ہوئی ہے دوستو گڈالا کونڈا گنیس موی کا جو کہانی ہے وہ ایک ساؤتھ انڈین کی موی سے ہی ریمیک ہے اس کی جو کہانی ہے اس کو ہم ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں اس فرنڈ یہی پہ اس موی کا جو کہانی ہے ان کے فراش جو ہے کہ دوہزار تیرہ میں اس موی کو بنایا گیا تھا اور اسی کی اوپر جو ہے اس فلم کی کہانی جو ہے بیرد ہے دوستو چلیے اس موی کی کہانی کو ہم جانتے ہیں جو کہ اس فلم سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے جو کہ دوہزار تیرہ میں اس موی کو بنایا گیا تھا سو پھرنگ گڈال کونڈا موی جو ہے کافی زیادہ اس سے ملتا جلتا ہے گڑال کونڈا گنیس مووی 2019 میں بنائے گیا جبکہ یہ مووی جو ہے 2013 میں ہی ریلیج کیا گیا ہے دوستو یہی پہ جگہ تھنڈا مووی جو ہے 2014 میں آیا تھا اور جگہ تھنڈا مووی سے یہ جو ہے گڑال کونڈا مووی کے کہانی جو ہے کافی زیادہ ملتا جلدہ ہے پوری طرح سے یہی پہ مدورے مدورے میں یہی پہ آیوجت فلم کی شوٹنگ جو ہے 12 جون 2013 میں کی گئی تھی جو کی شروع ہوئی اور یہی پہ 21 نومبر 2013 کو پانچ مہینے کے بعد جو ہے پوری ہوئی اور یہی پہ زیگہ تھنڈا کو وان اگسٹ 2014 کو دنیا بھر میں جو ہے علو چکو کے ساتھ جو ہے یہی پہ سردارسو کی یہی پہ علو چناتو پرسنسا کے لئے ریلیج کیا گیا تھا جنہوں نے فلم کی پتکتہ اور پردوشن چھائنکن اور یہی پہ سنگیت کی سرانہ کی اور فلم کو تعمل سینیما میں سب سے یہی پہ ٹیکنیکی روپ سے سندار فلموں میں سے ایک کا یہی پہ مانا گیا تھا اس نے بابی اور یہی پہ سمہ کے لئے سروس رشت شہائق افی نیتا اور بی بیک یہی پہ ہرسان کے لئے سروس رشت سمپادن کے لئے دو راشٹی ڈیا فلم فیر پرسکار بھی جیتے ہوئے ہیں اس اس فلم نے جوہی پہ سینیما گھروں میں پچاس دن پورے کیے ہیں اور فلم کو دو ہزار سولہ کے تیلگو میں یہی پہ چک کارڈو انڈ ہی پہ ڈوڑا کارڈو کے روپ میں بھی ڈوب کیا گیا تھا جو کی تلنگانہ اور یہ پہ آندھرا پردیس میں ان کے بی بھاجن کے بعد جوہی پہ سدھارت کی پہلی تیلگو ریلیج بن گئی تھی اسے ہی دو ہزار سولہ میں جوہی اسی سرسک کے ساتھ جوہی کارنوڈ میں بنایا گیا تھا جو کی تیلگو میں ڈوب ہونے کے باو جو جوہی فلم کو اسی بھاسہ میں بنایا گیا تھا جسے جوہی پہ گڈال کونڈا گنیس کے نام سے جوہی دو ہزار انیس میں بنایا گیا ہے آج کی اس ویڈیو بھی ہم گڈال کونڈا موبی کو ہی ریبیو کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر اس موبی اس کو بنایا گیا ہے دوستو کارٹیک ان سبرمانی جوہی پہ سدھارت ایک لگو فلم نرماتا ہے اور ایک فیچر فلم بنانے کی اکچھا رکھتے ہیں وہ جوہی ایک پرتیبہ کھوچ کاریا میں یہی پہ بھاگ لیتے ہیں جیسے یہی پہ نلائا اور یہی پہ یکو نار اور یہی پہ سیمی فائنل دور میں ہے شو کے دو یہی پہ ججو میں ایک یہی پہ ہائی پرو فلم نردشک اور یہی پہ مکیل ناصر سامل ہے جو کی فلم نرمان میں کارٹیک کے یہی پہ پروسار کارٹیک کے پریاس کو یہی پہ خارج کرتا ہے اور ایک یہی پہ لاف اور یہی پہ انموخ نرماتا سندر اور یہی پہ عدو کلم اور یہی پہ نرین جو کی یہی پہ مکیل کے خلاف اور یہی پہ گھوسنا کرتا ہے اور یہی پہ کیر کارٹیک نے یہی پہ پرتیو گیتہ کے بیج جوہے سب سے اچھی فلم بنائی ہے اور حالانکہ مکیل نے کارٹیک کو پرتیو گیتہ سے باہر کر دیا ہے سندر نے نردیشک کے روپ میں کارٹیک کے ساتھ جو ہے ایک فلم کا نرمان کرنے کی پیشکس کی ہے اور دونوں ججوں کی سو سے باہر ہو گئے ہیں اور اگلے ہی دن سندر نراج ہو جاتا ہے کہ کارٹیک نے اس کی باتوں کو گمبیرتا سے لیا اور یہ پہ اس سے ملنے آیا ہے وہ اسی اس کریوٹ میں روچی نہیں رکھتا ہے جسے کارٹیک فلم آنا چاہتا ہے اور اس کے بجائے یہیں پہ سجھاؤ دیتا ہے کہ وہ یہی پہ نائکون اور یہی پہ تھلا پتی دیئے گارڈ فارڈر اور یہی پہ آدھی کے سیلی کے ساتھ جو ہے ایک یہی پہ گینگیشٹر فلم بنانا چاہتا ہے کارٹیک اسی سجھاؤ کو دل سے لیتا ہے اور یہی پہ دستہ وی جی کرن پر جو ہے اپنا اور یہی پہ دیماغ لگاتا ہے اور ایک یہی پہ گینگیشٹر کا جیون اور یہی پہ اس میں سے ایک فلم کی یہاں پہ پدکتھا بنانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے اپنے پترکار چاچا اور یہاں پہ ناگ راج کی مدد سے کارٹیک کو یہاں پہ مدر ہے اور شہر میں ایک یہاں پہ کروور گنگیشٹر یہاں پہ الارٹ یہاں پہ کروور گنگیشٹر اور یہاں پہ آسالٹ سے سیتو بابو سیتو بابی سمہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہاں یہاں پہ سیتو کی جیون کے بارے میں ایک فلم بنانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جوہاں پہ مدور ہے کی یادرہ کرتا ہے اور سیتو اور یہاں پہ اس کے آدمیوں پر جوہاں یہاں پہ نگرانی رکھنے کے لیے ایک یہاں پہ Anis چھوک یہاں پہ کلیجمترا یہاں پہ ارانی اور یہاں پہ کرونا کرن کی مدد لیتا ہے کیونکہ کارٹیک اور یہاں پہ ارانی سیتو سے یہاں پہ سیدھے سمپرک کرنے سے دٹھتے ہیں اس لئے وہ جوہاں سیتو اور یہ پہ سر سے گرگو کے ساتھ جو ہے سمپرک اور یہ پہ بکسیت کرنے کے لیے ساجیس رستے ہیں وہاں ایک پہ پرانے اور یہ پہ دکاندار پیٹی اور یہ پہ کڑائی اور یہ پہ پجانی اور یہ پہ سنکیلی اور یہ پہ مرگن سے بھی یہ پہ جانکاری پراب کرنے کا پریاش کرتے ہیں جو کی سیتو کے یہ پہ بچپن سے ہی یہ پہ بچپن سے آس پاس رہا ہے اور سیتو کے قریب آنے کے لیے کارٹک اور یہ پہ کائل بجھی اور لکشمی مینن کے پیار کا یہ پہ بدلہ لینے کا ایک کاریاں بھی کرتے ہیں اس کے بعد جس کی ماں اور یہ پہ امبی کا سیتو کے لیے کھانا بناتی ہے سیتو کے بارے میں یہ پہ جانکاری پرابت کرنے کے ان کے یہ پہ آبھن نپریاز کے کارنوہ جو ہے سیتو کے یہ پہ دہینے ہاتھ والے راسو ان راما چندران اور یہ پہ درائر راج کے یہ پہ سندے کو جگاتے ہیں جو کی کارٹک اور یہ پہ ارانی کو دیکھنے کے لیے ایک یہ پہ ساونڈر اور یہ پہ سنتلو اور یہ پہ کمارن رکھتا ہے اور یہ پہ ساونڈران کارٹک کے ساتھ جو ہے اچھے دوست بن جاتے ہیں اور کارٹک اپنے یہ پہ ٹراشٹ کا یہ پہ استعمال میوجک پلیئر میں ہوئے میوجک پلیئر میں یہ پہ وائرلس اور یہ پہ مائکرو فون لگانے کے لیے یہ پہ کٹتا ہے جسے وہ جو ہے پہ ساونڈر کو جو ہے یہ پہ ساونڈر کو یہ پہ ادھار دیتا ہے گھٹناو کے ایک یہ پہ توریت موڈ میں جو ہے پہ ساونڈر ساونڈر کا ایک یہ پہ بیرودھی اور گروہ کے لیے ایک یہ پہ تل کے روپ میں اور یہ پہ بھنڈا فونڈ بھنڈا یہ پہ فونڈ کیا اور جاتا ہے اور اسے جو ہے مار دیا جاتا ہے سیتو کو میوجک پلیئر میں جو ہے یہ پہ لگے ٹیپ کا پتہ چلتا ہے جسے ساؤنڈر لے جا رہا تھا اور جلدی سے وہ جوہے پہ کارتیک اور یہ پہ ارانی کا پتہ لگا لیتا ہے اس کے بعد یہیں پہ وہ جوہے سیتو پر جوہے پہ جاسوسی کر رہا تھا تاکہ وہ یہیں پہ نائک اور یہیں پہ تھلپتی دیئے پہ گوڈ فادر اور یہ پہ اتیادی کی ترج پر جوہے اپنے جیون کے بارے میں ایک فلم بنا سکے اور سیتو اس کی یہیں پہ سمبھاؤنا سے یہیں پہ آسکت ہے اور جیون کو بڑے پردے پر جوہے چتریٹ کیا جاتا ہے اور کارتیک اور یہ پہ ارانی کو جوہے اپنے گروہ میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ جوہے اس کے جیون کا یہیں پہ دستا ویجی کرن پر جوہیں پہ شنکے واہ اور اس کے یہ پہ گروہ کے صدت سے اپنے یہ پہ اپرادوں پر یہیں پہ گروہ کرتے ہیں اور کارتیک کو اپنے گروہ کی یہیں پہ گتیب ویدیو کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں کارٹیک اور یہی پہ اولانس پور وقت سب کچھ یہی پہ دستاویج کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اس کی پہلے فلم کے لیے اس کے پاس ایک شاندار کہانی ہے جب وہ جو ہے مدورے کو اپنی یہی پہ جرورت کی سبھی جنکاری کے ساتھ جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہی پہ کائل کو کائل کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہے کارٹیک نے جنکاری کے لیے اس کا یہی پہ استعمال کیا اور یہی پہ پرتیش شودی ہے سیتو اسے جو ہے ایک بیدائی پارٹی کے لیے یہی پہ امن ترید کرتا ہے پارٹی کے دوران یہی پہ کائل اور ٹپنی کرتا ہے کہ سیتو کو اپنے جیون کے بارے میں گنگیشٹر فلم میں یہی پہ مکھیا کردار کے روپ میں کام کرنا چاہیے اور سیتو اسے جو ہے پہ گم بھیرتہ سے لیتا ہے اور کارٹیک کو یہی پہ دھمکاتا ہے کہ وہ جو ہے سیتو کے ساتھ جو ہے سکرین پر خود کی بھوم کا نبھاتے ہوئے فلم کا نردیشن کریں گے اور اچانک ہوئی گھڑناوں سے یہی پہ بیاکل کارٹیک اور ہی پہ مدورے سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیتو کے گروہ دھارا جو ہی پہ پکڑ لیا جاتا ہے وہ ہاں کارٹیک کی یہی پہ فلم کے نرماتا کا اپران بھی کرتے ہیں اور ان دونوں کو گنگیشٹر فلم بنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں جب کارٹیک نے یہی پہ انیچہ سے یہی پہ جلد ہی پتا چلتا ہے کہ سیتو اور اس کے آدمی کیمرے کے سامنے افینیا نہیں کر سکتے ہیں وہ جو ہے ایک افینیا کوچ یہی پہ مدھو گروہ اور یہی پہ سمزو درن کو جو ہے کام پر رکھتا ہے جو کی سیتو اور اس کے آدمیوں کے لیے ایک یہی پہ کٹھوڑ سکھک اور یہی پہ کارٹیکرم نردھارت کرتا ہے اس کے بعد یہی پہ پرسیچن کی یہی پہ عوضی کے بعد جو ہے مدھو اور یہی پہ سوچتا ہے کہ جبکہ انیا نراسہ جنک ہے اور سیتو میں افینیا پرتیوہ کا کام یہی پہ کم سے کم ایک یہی پہ حصہ ہے اور فلم کا نرمان شروع ہو جاتا ہے اور کارٹیک سیتو کے افینیا کی یہی پہ آئیو افینیا کی آئیو گیتا سے یہی پہ کافی نراسہ ہو جاتا ہے اور پھر بھی وار فلم کے ساتھ یہی پہ ڈرہڈ آر رہتا ہے اور یہی پہ بریک کے بیج یہی پہ بھونات مک رونے والے دیٹ سیو میں مطھو کوچ اور یہی پہ سیتو ہے انت میں اتپادن اور یہی پہ لپیٹا گیا ہے اور سیتو اور اس کے آدمی یہی پہ نوے بادل پر جو ہیں اور وہیں پہ فلم کی ریلیج کے لیے ایک بڑی یہی پہ دھوم دھام پیدا کرتے ہیں فلم ریلیج ہوتی ہے اور پہلے ہی شو کے دوران سیتو کو اپنی جان اپنی جان کا جھٹکہ لگاتا ہے اور یہ جو ہے محسوس کرتے ہوئے کی سیتو کی ایک گمبھیر گنگیسٹر فلم ایک یہی پہ اپدہ ہوگی اور کارٹیک نے فلم کی کہانی کو ایک یہی پہ کمیڈی میں بدل دیا تھا وہ سیتو کی آواز کو اسی طرح سے ایڈٹ اور یہی پہ ڈوف کرتا ہے کہ فلم سیتو کو ایک یہی پہ ایشے ویکتی کے روپ میں دکھا دی ہے جو کی روتے ہوئے جیون میں سے سب کچھ یہی پہ حاصل کر لیتا ہے فلم کا سیرسک ایک کمار اور یہی پہ عجو گونی کاریا بابی کمار کے روپ میں یہی پہ پرکوٹ ہوتا ہے نہ کہ یہی پہ آلاشٹ کمار جیسا کی سیتو نے سوچا تھا فلم کو یہی پہ درسکو کا یہی پہ جبردست اور یہی پہ ریسپانس ملا جبردست ریسپانس مل رہا ہے اور جنہوں نے یہی پہ جنہوں نے ہستے ہستے جو یہی پہ سینیما گھروں میں آنشو بہا دیئے سیتو دنیا کو یہی پہ مرخ بنائے جانے پر یہی پہ پاگل ہے اور کارٹیک کو کھوچتا ہے کہ حالانکہ کارٹیک اور باقی کروڑ سیتو کے یہی پہ گسے کی آشنکہ میں چھپ جاتے ہیں کارٹیک اور اس کے دل کی کھوچ کرتے سمجھ جو ہے سیتو کو ایسی گھٹناوں کا یہی پہ سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے اسے جوہے پہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس کے لیے جو کی ڈر ہے وہ جوہے پہ سمان کے برابر نہیں ہے وہ جوہے پتا ہے کہ اپنی یہی پہ فلم کے ماں تھے ہم سے اور یہی پہ لوگوں کو یہی پہ انجانے میں یہی پہ لوگوں کو انجانے میں یہی پہ ہسا کر اس نے جوہے ڈر سے یہی پہ سمان کی اور تولہ میں یہی پہ سچا اور سمان ارجیت کیا تھا جیسے کی ان کی ماں اور جس نے جوہے کبھی بھی اس سے بات نہیں کی تھی جب سے وہ ایک ہی پہ گنگیشٹر بن گیا تھا اور آخر کار اس کی فلم دیکھ کر سیتو سے بات کی اور انتیم یہی پہ آمنہ سامنا میں سیتو اور ہی پہ کارٹیک درگھٹنا درگھٹنا واس ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ بات والا پولیس کو یہی پہ پروہ کی یہی پہ گھیناؤں نے اور یہی پہ قبول نامے کی ویڈیو ریکارڈنگ دینے جا رہا تھا اور سیتو ناٹ کی یہ طریقے سے کارٹیک کو یہی پہ چھما کر دیتا ہے اور کارٹیک سیتو کو آتیت کو اپنے پیچھے رکھنے کا بیکلپ چھنتا ہے اور اسے ایک نئے جیون کی تلاش کرنے دیتا ہے اور وہ جو ہے پرتیک فلم اگھوگ میں کریئر بنانے کے لیے آگے بڑھاتے گروہ کا استعمال بجے سیتو پتی جیسے لوگوں کو اپنے فلموں کے لیے افینیہ میں یہی پہ دھمکانے کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ سیتو نے یہی پہ بیتری مار دھارا جو ہے بنائی گئی فلم میں افینیہ کر کے ایک افینیتہ کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کی سیتو نے یہی پہ شاونڈر کی پتنی یہی پہ گنگا اور یہی پہ بینو دھین اور یہی پہ ویدنات سے جو ہے شادی کی ہوئی ہے جبکہ کارٹیک کے اپے کائل بجی سے شادی کی ہوئی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گڑال کونڈا گنیش فلم کو اور ابھی اس کی کہانی کو ہم ریبیو کر رہے ہیں ہندی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں کافی رومنٹک باتیں ہم بتا رہے ہیں جس چیز کے اوپر اس موی کی کہانی کو جو ہے بتلائے گیا ہے دوستو اس سے زیادہ جنکاری کے لیے آپ کو یہ مو بھی دیکھنا ہوگا اپریل دوہجہ تیرہ میں ماتھیم میں یہ بتایا گیا کہ سدھاٹ کارٹیک سبر راج دھارہ نیڈیشت ایک تامیل فلم میں کام کریں گے جسے ان کی پہلی فلم پیچھا کے لیے جانا جاتا ہے جس کا نرمان اور یہ پہ کتھی ریسون اور دھارہ ان کے بینر ان کے بینر فائی اسٹار فلم کے تحجہ کیا جائے گا جو کی اسی سمیں نرمان میں یہ پہ ویز تھے اور دھانوس اسٹارر اور یہ پہ نیاندی کارٹیک سبر راج نے بعد میں اس کی جو ہے گھوستنا کی اور کہا کہ یہ فلم ایک درباسی پریوجنا ہوگی فلم کو انتر تک کیول تامیل میں جو ہے فلم آیا گیا تھا بعد میں تیلگو میں ڈوب کیا گیا اور یہی پہ تیلگو سنسکرن کا یہی پہ شرسک اور یہ پہ چکارڈو اس کے بعد جو ہے دورہ کارڈو تھا جو کی انٹی راما راؤ کی انیس سو سرسٹ کی ریلیج اور یہ پہ راج اندر پرسات کی انیس سو اٹھاسی کی ریلیج کا سیرسکتہ اور تیلگو سنسکرن کے سنوات اور یہ پہ گیت کار اس کے بعد یہ پہ وینن لنگ کی دھارہ لکھے گئے تھے اور پرشت بھومی کو یہ پہ مدورے کے بجائے جو یہ پہ کورنول میں بدل دیا گیا تھا دہندو کو دیئے گئے ایک یہ پہ سچتہ کارٹیک نے کہا کہ یہ پہ جگہ تھنڈا ان کے نردشک میں پہلی پہلی فلم تھی اور انہوں نے یہ پہ مدورے میں اپنے جیون کے دوران اپنے کچھ یہ پہ انو بھو کو فلم میں شامل کیا ہے اس کے بعد مئی دوہزار تیرہ میں انت میں لکشمی مینن نے خلاصہ کیا کہ وہ فلم کے کلکاروں کا حصہ تھی اور انہیں جو سدھارت کے ساتھ جو ہے جوڑا گیا تھا بعد میں لکشمی مینن کی بھومی کا ایک یہ پہ اٹلی اور یہ پہ بریک تک ہی بتائی گئی جس میں ابھی نیتری نے کہا کہ میں نے فلم میں ایک یہ پہ اٹلی اور یہ پہ بریکیتہ کے روپ میں اپنی بھومی کا کے لیے بہت پریاز کیا ہے اور میں نے سوٹنگ سے پہلے ہی مدورے میں کچھ یہ پہ اٹلی کی دکانوں کا دورہ بھی کیا ہے اور اپنے کردار کے لیے تیار ہوں اس طرح کے یہ پہ یتھارتوا دی یہ پہ کردار نبھانا دلچسپ ہے اور جولائی دوہزار تیرہ میں مادیا میں یوجہ یہ پہ افوا تھی کی بجائے سے تو پتی پرتی پچھی کی بھومی کا نبھائیں گے جو کی لیکن بجائے نے یہ پہ ریپورٹوں کو خارج کر دیا اور ایسپسٹ کیا کہ وہ ایک یہ پہ قیمیوں تب ہی کریں گے جب کارٹیک بات دیا ہوگا اور کیونکہ اس کے پاس جو ہے کوئی تاریخ نہیں تھی سدھارت کو ایک یہ پہ مہاتوکانچی فلم نرماتا کی بھومی کا نبھانے کی سوچنا یہ ملی تھی جسے جو ہے فلم اور یہ پہ انہ انہ یاروم اور یہ پہ پدنیم میں جو ہے بجائے سیتو پتی کو نردیشت کرنے کی سوچی ملی تھی یہ ابھی یہ پہ بتایا گیا کہ اسی اودے شے کے لیے بجائے سیتو پتی نے ایک یہ پہ بستارت کیمیوں اوپس تیتھی میں فلم میں افینیا کیا ہے پرتی پچھی بھومی کا بابی سیمہ کے پاس گئی جو کی شدھو اور یہ پہ قوم اور یہ پہ نرم فلموں میں ان کے جو ہے پرادورشن کے لیے جانے جاتے تھے صبح راج نے کہا ہے کہ میں نے کسی ایسے وقتی کو نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے جسے ہم نے اور یہ پہ سوچا تھا کہ بجائے سیتو پتی سہی جو ہے بھومی کا کیلئے ایک یہ پہ اس پشٹ پسند تھا اور ان کے پرادورشن کو دیکھنے کے بعد یہ پہ نرم ان کے پرادورشن کو دیکھنے کے بعد جو ہے نرم میں یہ پہ جس میں بابی نے ایک گینگیسٹر کی بھومی کا نبھائی تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ اگر ہم یہ پہ ایک پور نہ بدلاؤ کرتے تو وہاں اسے جو ہے پہ توڑ سکتا ہے آڈیو لانچ کے بعد جو ہے بابی سمہ نے میڈیا سے باتچیت میں جو ہے کہا کہ بھومی کا کے لئے اپنی یہ پہ تیاری کے تیاری کے ایک حصے کے روپ میں انہوں نے یہ پہ اصلی گینگیسٹر کو اصلی گینگیسٹر کے ساتھ جو ہے باتچیت کی تھی مئی دوہزار چودہ کی شروعات میں یہ پہ آئی این آئی این ایس کے ساتھ جو ہے ایک باتچیت میں یہ پہ سدھارت نے اپنی بھومی کا کے بارے میں اپنی بھونہوں کو ویکت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ادھیکانس فلموں کے ماتیم سے اپنے لڑکوں کی طرح کی بھومی کاوں کے لئے جانا جاتا ہوں اسی فلم نے جو ہے مجھے موقع دیا ہے کہ اسے اسی ٹیک سے جو ہے یہ پہ چھٹکارا پانے کے لئے جگہ ٹھنڈا کے بعد جو ہے درسک اب مجھے یہ پہ چھکلیٹ بائے نہیں کہیں گے اور اسی بھومکہ نے مجھے جو ہے اپنی یہ پہ بہو مکھی پرتیبہ دکھانے کی انومتی دی ہوئی ہے اس فلم نے جو ہے یہ پہ بارہ جن دوہزار تیرہ کو مدورے میں شروع ہوا تھا اور جولائی دوہزار تیرہ کے انت میں یہاں بتایا گیا کہ سدھارت کے ٹویٹ کے یہ پہ سندرب میں پوری فلم مانگن سماپت ہو گیا ہے لیکن کارٹیک نے یہ پہ ہستے یہ پہ ہستے یہ پہ ہست چھپ کیا ہے اور پریس کو جو ہے سوچت کیا ہے کہ فلم کی کیول پچھتر سوٹنگ پوری ہو یعنی پچھتر پرچنگ جو ہے سوٹنگ پوری ہو چکی ہے اور سدھارت نے اپنا حصہ پورا کر لیا ہے اور یہ پہ پیچ ورک کے دوران جو ہے سامل ہو ہو سکتے ہیں اور جبکہ سدھارت اور یہ پہ وستہ بالن کی یہ پہ پیریاد ڈراما یہ پہ کابیا اور یہ پہ تھلائی وین کی سوٹنگ میں جو ہے بھاگ لے نے بھاگ لے رہے تھے تب یہ پہ سوٹنگ جاری رہی تھی اور نومبر دو ہزار تیرہ کے مادہ میں کارٹیک نے پیجا دو در یہ پہ بلہ کی شروعات کے بارے میں ایک یہ پہ پریس میٹ کے دوران جو ہے ٹپنی دھارا نیردیشت ان کی میں ان کی یہ پہ جو ہے پہلی فلم کی اگلی پہلی فلم کی اگلی کڑی تھی اور یہ پہ چکر ورٹی نے بتایا کہ فلم پوری ہونے والی ہے اس سمیہ فلم یہ پہ چننہی میں سوٹنگ کے اپنے یہ پہ آخری سیڈیول میں تھی اور مکہ فوٹوگرافی جو ہے اندہ تھا نومبر دو ہزار نومبر بارہ دو ہزار تیرہ کو جو ہے پہ سماپت ہو گئی تھی اس کے بعد اس کے جو ہی پہ اس کے بعد جو ہے بھرادواز رنگن کے ساتھ جو ہے ایک یہ پہ ہستاکچر میں کارٹیک اور یہ پہ سوبر راج نے پوچھتی کی کہ فلم میں دھونی میں یہ پہ یتھارت وادی اور پربھاؤ کے لیے ڈالبی اور یہ پہ اٹمس دھونی پران یہ پہ پڑھنا لے کی یہ پہ سوبردہ ہوگی جب یہ پہ بھرادواز دھونی اور یہ پہ ڈجائنرو بیسنو گوھنڈن اور یہ پہ سری سنکر دھونی اور یہ پہ مکسر راج کرسنا اور یہ پہ ڈالبی سہکار یہ پہ دھارک یہ پہ دھارک اور یہ پہ بریار کے ساتھ جو ہے کارٹیک سے ملے اسے جو ہے ونکٹ اسے جو ہے ونکٹ راج دو ہن کی ساتھ جو ہے کام پہ لگے تھے جگہ ٹھنڈا مووی میں سنتوس نرائن نے اپنے نئے لانچ کیے گئے سیڈی کے جیز اور یہ پہ بینڈ کے ساتھ جو ہے فلم کیلئے سنگیت ریکارڈ کیا تھا جبکہ سنتوس نے یہ پہ کمپو جنگ کے علاوہ یہ پہ کیبوئی بجائے اور یہ پہ اسٹری لیائی اور سنگیت کا رحاصل اور یہ پہ اسٹو آرٹ اور یہ پہ گراہم اور یہ پہ گراہم جیسی نے گراہم جیسی نے کروماس ٹرام اور یہ پہ سیکسو فون بجایا تھا اور یہ پہ چنی کے لیون جیمز نے اور یہ پہ نبین نے کروماس اور یہ پہ الیکٹرانک پیانو اور یہ پہ گیت کار بجایا تھا اور سنتوس نے فلم کے ایک یہ پہ گانے کو ریکارڈ کرنے کے لئے یہ پہ یہ پہ تنجور کے ایک یہ پہ اسٹریٹ بینڈ کے ساتھ بھی کام کیا تھا انہوں نے فلم کے ساؤنٹ ایڈیٹ کے ساتھ جو ہے کام کرنے کے لئے سو было سنگیت کارو اور یہاں پہ پردیپ کماری پردیپ کمار کے سین اور یہاں پہ رولڈان اور یہاں پہ انتھنی انتھنی اور یہاں پہ داسن منی کلیانی نرائن کو بھی یہاں پہ پیش کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ مطل مین اور یہاں پہ عرونہ راج کا یہاں پہ کمراج اور یہاں پہ انتھونی داسن پردیپ کمار اور یہاں پہ سین رولڈان کے بول کے ساتھ جو ہی پہ الیبوم میں نو الگ الگ یہاں پہ سیلیوں کی سنکھیا ہے جس میں جو ہے یہاں پہ فیوجن لوک اور یہاں پہ ریپ سامل ہے جس میں دو یہاں پہ آندھرا چونکہ اس میں آدھوہ اور ینتر ہے ان میں ان میں سے ایک یہاں پہ سنگیت کار کے سیڈی اور یہاں پہ جیز بینڈ دھارا جو ہے کیا جا رہا ہے آڈیو یہاں پہ ادھیکار تھنگ اور یہاں پہ میوزک دھارا خریدے گئے تھے اور فلم کی ادھیکارک ٹریک جو ہے سوچی وان مارچ دوہجار چودہ کو پراکاشیت کی گئی تھی اس کے بعد یہاں پہ پرونس آون ڈریکٹ الیبوم تھری مارچ دوہجار چودہ کو اس کے بعد چننہی کے ستیم سینیما چننہی کے ستیم یہاں پہ سینیما ماجن میں نرمان یہاں پہ نرماتا ایس تھانو اور یہاں پہ نردیسک بھار تھی راج کی اوپستیتی کے ساتھ جو ہے لنج کیا گیا تھا ادھران اور یہاں پہ وانچیت انتھنی اور یہاں پہ داشن کا ایک یہاں پہ لائیو بینڈ یہاں پہ پردرشن ہوا تھا اور فیلم کا یہاں پہ ناٹ کیا ٹریلر یہاں پردرشن کیا گیا تھا ایلبوم کو سکار طبق پتی کریاں ملی دا ٹائمز آف انڈیا نے کہا کہ سنتوس نارائن ایک بار پھر جو ہے دکھاتے ہیں کہ وہاں ان یہاں پہ سنگیت کاروں میں سے ایک ہے جن پہ جو ہے دھیان دینا چاہئے دونوں اپنی نئی یہاں پہ دھونیوں اور یہاں پہ دھونوں کے لیے یہاں پہ جگہ ٹھنڈا ایک اور یہاں پہ یوگیا جوڑتا ہے اور وہاں جو ہے ایلبوم کو فائیو میں سے تھری ریٹنگ دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھرات بھرات واج رنگن نے اپنی سمک چکوں میں لکھا ہے کہ یہاں اچھی بات ہے کہ سنتوس نارائن اور یہاں پہ آس پاس ہے ان کا یہاں پہ تیج درار اسکور اور یہاں پہ کمجور درشیو کو بھی یہاں پہ یہاں پہ ٹڑن یہاں پہ ٹرنٹی نسک اور یہاں پہ سوے گھر سے بھرے بھر دیتا ہے اور سیفی نے لکھا ہے کہ سنتوس نارائن کا یہاں پہ بائیک راؤنڈ اسکور فلم کا پرموک اور یہاں پلس ہے کیونکہ وہ جو ہے فلم کو موٹ کو جو ہے پکڑنے میں یہاں پہ سچھام ہے اس کے بعد یہاں پہ بیہائیڈ یوز نے جو ہے ایلبوم کو پاس میں سے تھری پوائنٹ 2.5 ریٹنگ دی اور کہا کہ یہاں پہ یہاں پہ نئی اور یہاں پہ دھونیوں اور یہاں پہ سنگیت بیچاروں کا انوبھاؤ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جگہ ٹھنڈا آپ کے لئے ہے اور یہاں پہ جگہ ٹھنڈا کے ایلبوم کو یہاں پہ بیہائیڈ ڈیوز نے جو ہے سرک یہاں پہ ٹین ایلبوموں میں تھری اس تھان دیا تھا اور یہاں پہ میوجیک ساؤنڈ میوجیک اور یہاں پہ علاؤن نے جو یہاں پہ 8.10 کی ریٹنگ دی اور یہاں پہ کرنامہ ڈنگ ڈونگ نے یہاں پہ پنڈی ناتو کوڈی اور یہاں پہ دھوسامیہ کو اپنی یہاں پہ پسند دیدہ پسند کے روپ میں چونا تھا اس کے بعد یہاں پہ انڈی انڈیا ایکلیز نے جو ہے پائیف میں سے جو ہے 3.2 کا یہاں پہ ملینکن کیا تھا اور جس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ سنتوست کا یہاں پہ 9.4 پھر سے جو ہے کام کرتا ہے اور ٹاپ ٹین سینیما نے جو ہے کہا کہ یہاں پہ جگہ تھنڈا کے لگ پک سبھی گانے نئے یہاں پہ پریاستوں کا ایک یہاں پہ کولاج ہے اور اور ہم اسے جو ہے ایک بچیس مان سکتے ہیں کہ ایک جوڑے کے ساتھ یہاں پہ کارنامہ اور یہاں پہ ایک کارنامہ اور یہاں پہ کارنامہ سہیت کہیں گانے پہلی پہلی بار میں ہی یہاں پہ ہماری اور یہاں پہ ان دریوں کو یہاں پہ پکڑ لیتے ہیں باقی گانے کو یہ پہ پکڑنے میں کچھ ہی پہ سمیہ لگتا ہے فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں یہ پہ گڑال کنڈا گنیس مووی کو جو کی یہ پہ جگہ تھنڈا مووی سے کافی زیادہ ملتا جلتا اس کی کہانی ہے فرنڈ اگر آپ جو ہے گڑال کنڈا گنیس مووی کو پوری طرح سے سمجھے چاہتے ہیں تو اس مووی کو آپ کو آفیس لی واش کرنا ہوگا فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں گڑال کنڈا گنیس مووی کو ہندی میں جو کی ساؤت انڈین کا تیلگو مووی ہے اس فلم کو 2019 میں ریلیج کیا گیا تھا اور ابھی ہم باتے کا جگہ تھنڈا مووی کے بارے میں جس سے اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ ملتا جلتا بنایا گیا ہے اپریل کے انت میں یہاں بتایا گیا کہ فلم سنبھوت اور مئی کے تیسرے ہفتہ میں ریلیج ہوگی مئی کی شروعات میں یہاں بتایا گیا کہ یہاں فلم 23 مئی 2014 کو دنیا بھر میں ریلیج ہوگی شروع میں یہاں کہا گیا تھا کہ یہاں پہ سون پکچرز فلم کو یہاں پہ بطرید کریں گی جو کی نرادھار ثابت ہوئی تھی اور بعد میں یہاں بتایا گیا کہ فلم اپنی ریلیج کو آگے بڑھا سکتی ہے یا استاغت بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ رجنی کان کی یہاں پہ کچھو دییا اور اسی دن دنیا بھر میں جو ہے ایک بڑی ریلیج کے لیے نردھارت ہوئی تھی جس اس کا جو ہے یہ پہ ہنسک اور سماکری کے قارن فلم کو بھارتیا اور یہ پہ سنسور بورڈ دھارا یو اے یہ پہ پرمان پترہ دیا گیا تھا نرماتا اور یہ پہ کانتھی ریشن اور یہ پہ حالہ کے فلم کے آپران ادھیکاروں کو بیشتے سمیہ جو ہیں پہ سمجھ سیاہوں سے بچنے کے لیے ایک یو اور یہ پہ پرمان پترہ یہ پہ چاہتے تھے اور جس کے لیے ہنسک دیرسیوں کو کم کرنے کی یہ پہ مانگ کی گئی تھی جسے کارٹیک اور یہ پہ صبح اور راج سہمت نہیں تھے اور سنگھاس کے قارن جو ہے فلم کی ریلیج میں اور یہ پہ دیری ہوئی تھی ایک سمجھاؤتا پر جو ہے پہنچنے کے بعد جو ہے فلم کو یہ پہ کٹا نہیں گیا تھا اور اپنے یو اے یہ پہ پرمان پترہ کو یہ پہ برقرار رکھا گیا تھا ریلیج کی تاریخ ٹونٹی فائب جولائی دوہزار چودہ کی تیئے کی گئی تھی انت میں ون آگسٹ دوہزار چودہ کو ریلیج ہونے سے پہلے ریلیج کو ایک ہفتہ کے لیے آگے بڑھا دیا گیا تھا فلم کو سنیوکت راجیو امریکہ میں ٹونٹی اسکرینو اور یہ پہ اسٹریلیا میں فائف اسکرینو اور یوکے میں یہ پہ آئر لینڈ میں ٹو اسکرینو پر ریلیج کیا گیا تھا اس کے بعد دیری شمپادت کرے فلم کی ریلیج سے چار دین پہلے جو کی ٹونٹی فائب جولائی کو نردھارت کی گئی تھی جو کی ایسی خبریں تھی کہ فلم ستائیس جولائی اکتیس جولائی کو ریلیج ہوگی اور صدھارت نے انہی یہی پہ ریپورٹ کا خندن کیا تھا اور ٹونٹی فائب جولائی کو ریلیج کی تاریخ کے روپ نے یہی پہ پوچھتی کی تھی صدھارت کو بھی پتا چلا کہ فلم استعاگت کر دی گئی ہے اور انہوں نے فلم کی یہی پہ دیری پر جو ہے اپنی نیراشہ ویکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہی پہ ادھیکارک ٹویٹر اور یہی پہ ہینڈل کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ ساری یہی پہ جگہ ٹھنڈا اور پرانچ سنس کو یہی پہ باہری اور یہی پہ انوچی دباؤ ہماری فلم کو استعاگت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کارٹیک اور یہی پہ ہماری پوری ٹیم اور یہی پہ میں نے جو ہے جگہ ٹھنڈا کے لیے واسطوں میں کڑی محنت کی ہے اور ہمارے لیے کوئی بھی سمان نہیں ہے اور ہمارے ساتھ چرچہ کیے بینا اسے جو ہے استعاگت کر دیا گیا ہے اس کے بعد سکرہ وار کی جو ہے ریلیج کے لیے اور یہی پہ منگل وار تک جو ہے سینیما گھروں کی سوچی کے ساتھ جو ہے پیپر اور یہی پہ بگیاپن اور یہی پہ فیریا یہی پہ ہوتا ہے اور یہی پہ دل دہلا دینے والا اور یہی پہ ہوتا ہے اور نرماتا نے ویکتگت روپ سے جو ہے سوچیت کیا انیا نرماتا اور یہی پہ بٹ رکو کو یہی پہ اس دھگن کے بارے میں لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے سبھی تک یہی پہ سوچیت نہیں کیا ہے کہ اسی گندے کھیل میں یہی پہ شہائطہ کرنے والے آپ کون ہیں اور آپ ہمیں دیری کر سکتے ہیں آپ ہمیں جو ہے روک نہیں سکتے ایک اچھی فلم کو نہیں مارا جا سکتا ہے سینیما کے سبھی پریمی اور کرپیا یہی پہ سمر تھک سمر تھن کرے اور کارتیک اور یہی پہ ہماری ٹیم جب بھی ہماری فلم ریلیج ہوگی تو اسے جو ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم آج یہی پہ یہی پہ اسہائے ہیں اور یہی پہ ان کے یہی پہ کنٹھیت اور سب یہی پہ بیوادہ ساپد ہو گئے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پہ گڑال کنٹا گنیس مووی کو ریویو کر رہے ہیں اور یہی پہ جگر تھنڈا مووی اس کے بارے میں آپ لوگ کو کچھ ایسی انسونی باتوں کو ہم بتلا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے تو چلیئے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اگلے دن نرماتا اور یہ پہ کاتھی ریسن نے ایک بیان جاری کر رہا جاری کیا اور اس کے استھاگت کے قارن کی یہ پہ ویکیا کی اور اپنے یہ پہ بیان میں انہوں نے اولیک کیا کی دھنوس کی یہ پہ ویلیا اور یہ پہ پتہ یہ ویلیا اور یہ پہ پتہ دھاری پورے طرح سے جو یہ پہ تمیل ناٹو میں سفلتا پربک چل رہی تھی اس کے بعد یہ پہ ٹھیئٹر اور یہ پہ مالی کو نے یہ پہ جگر تھنڈا کے لیے ادھک سنکھیا میں اس کے لیے پرابت کرنے کے لیے ایک یہ پہ ہفتہ کے یہ پہ استھاگن استھاگن کا یہ پہ انو روت کیا ہے اور یہ پہ ساں تھی یہ پہ بیوپار میں سب ہی کو یہ پہ لگتا ہے کہ فلم کو ایک یہ پہ بننے میں مدد ملے گی اس کے بعد باکس اپس پہ بڑی سفلتا اور یہ پہ تامیل فلم اور یہ پہ پوڈیوسرز اور یہ پہ کاؤنسلنگ کے سدسیٹی سیوہ نے جو ہے صدھارت کی علوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی نیتاؤں کو ابھی نیا کے لیے بھکتان کیا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے فلم کی ریلیج میں شامل اور یہ پہ چرچہ نہیں کرنے چاہیے دھنو اور یہ پہ جگو آر اور یہ پہ تھنگان ایس ایس یہ پہ درائے راج اور یہ پہ سندر پرد سندر پانڈیان اور یہ پہ چیترہ اور یہ پہ لکھ شہمان سہی جو ہے کئی انہیں فلمی ہستیوں نے بھی صدھارت کے آکروز کی یہ پہ نندہ کی ہے اس کے بعد فلم کا یہ پہ فرسٹ لوگ اور یہ پہ ٹیجر وان نائن فروری دو ہزار چودہ کو جاری کیا گیا تھا جسے سکارت مک پرتی کریا ملی ہوئی ہے اور یہ پہ چار دنوں میں یہ پہ فور میلین سے جو ہے ادھک بار جو ہے دیکھا گیا تھا فروری دو ہزار چودہ کو سندھارت کو یہ پہ بندوق پکڑتے ہوئے پہلا پوسٹر جاری کیا گیا تھا اور مارچ دو ہزار چودہ کو فلم کے آرڈیو لانچ کے دوران جو ہے فلم کی ناٹکیا ٹریلر کا جو ہے پہ کھولا شا ہوا تھا جسے خوب سراہا گیا تھا اور دوسرا ادھکارک ٹریلر جو ہے فلم کی ٹیم دھارت جو ہے پہ سترہ جولائی دو ہزار چودہ کو یہ پہ جاری کیا گیا تھا اور فلم کے تیلگو ڈبنگ اور یہ پہ ادھکار سوریس یہ پہ کوڑے تھی اور بی رام بی رامی ریڈی دھارت جو ہی پہ یہ پہ خریدے گئے تھے اس کے بعد یہ پہ شواگت سمپادت کرے کریٹیکل اور یہ پہ ریسپنسن سمپادت کرے فلم کو جو ہے بیعا پک اور یہ پہ الوچناتم پرسنسہ ملی ہوئی ہے The Times of India کے ایک یہ پہ سوگندھ نے فائف میں سے چار اسٹار دیئے اور لکھا ہے کہ اگر یہ پہ پیجا ایک بھوتیا بھوتیا ہاؤس ہرار تھریلر کے روپ میں تیار کی گئی ہے ایک چور فلم تھی جو کی یہ پہ جگہ تھنڈا مول روپ سے ایک یہ پہ گینگیسٹر فلم کے روپ میں ایک کامیڈی ہے اس کے بعد یہ پہ بیدھوان سک اور یہ پہ لکیر ہی اسی فلم کو یہ پہ ایک ونچن بناتی ہے اور یہ پہ کارتیک صبح راج کو ہمارے سمیہ کے یہ پہ رومانچک فلم نرمہ تھاؤ سے ایک کے روپ میں یہ پہ پشٹی کرتی ہے اور یہ پہ موپی کرو کے یہ پہ بھرت اور یہ پہ بجے کمار نے جو ہے فائف میں سے چار اسٹار دیئے اور کہا کہ جگہ تھنڈا کو اسی یہ پہ شراسر اور یہ پہ دیر سیاہ کے لیے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ یہ پہ نردسک نے اپنی کہانی سنائی ہے اور یہ پہ جگہ تھنڈا سینیما کو یہ پہ پری بھاسی کرنے والی ایک سیلی ہے اور یہ پہ واسطوں میں ایک انوٹھا یہ پہ پریاس ہے جسے پریچھنوں میں کھڑا ہونا چاہیے ایک بات جو یہ پہ ڈیکان اور یہ پہ کرینیکل کی انوپاما اور یہ پہ سبرمان نے فائف میں سے 3.5 اسٹار دیئے اور لکھا ہے کہ ان کے پورے یہ پہ کلکاروں اور یہ پہ ٹیکنک کی بھی بھاگ کی شہائطہ سے اسی یہ پہ مدھن کو جو ہے یہ پہ توڑتے ہوئے کی یہ پہ ہونہ ہارڈ ڈیبیو فلم نرما تھا اپنی اگلی فلم میں کام نہیں کر سکتے ہیں کارٹک اور سبر راج یہ پہ اس پسٹ روپ سے جو ہے پہ ثابت کرنے ہیں اور ہوا یہاں رہنے کے لیے اور یہ پہ ٹویچ فلم کے جو کی یہ پہ ہارٹ جو کی یہ پہ ہارٹا ڈونے کے ایک سکارت مک سمکچھا دی اور کہا کہ جگر ٹھنڈا ایک یہ پہ سنسارک فلم ہے جو کی اپنے بہت چھوٹے سینیمائی اور یہ پہ اور بکے یہ پہ بھیتر سے پربھاؤ لیتی ہے اور انہوں نے کچھ اسی طرح یہ پہ بدل دیتے ہیں کہ یہ پہ سمجھدار فلم اور یہ پہ پرنسنسک دھیان کر سکتے ہیں اور اند لے سکتے ہیں اس کے بعد سمانیا گیٹ تامیل فلمی اور یہ پہ جادوگر کچھ یہ پہ چھٹکولے یاد کرتے ہیں اور یہ پہ واسطوں میں بہت یہ پہ کچھ حالانکہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گڑالا کونڈا گریس مووی کو ریویو کر رہے ہیں جسے 2019 میں ریلیز کیا گیا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کافی رومانٹک باتیں بتا رہے ہیں اس مووی سے جوری جو کی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں گڑالا کونڈا گریس مووی 2019 کا سپر ہٹ مووی ہے اس فلم کو جو ہے پچیس کروٹ کے بجٹ پہ بنائے گیا ہے اور اس نے جو ہے دنیا بھر میں بیالیس پوائنٹ فائیف کروٹ کا انکم کیا ہوا ہے جو کی اپنی جگہ پہ مووی ہٹ ثابت ہوا ہے دوستو اس فلم میں آپ کو جو ہے برون دوستو اگر اس سے زیادہ جنکاری آپ کو لینا ہے تو آپ کو یہ مووی آفیس لی واش کرنا ہوگا جو کی آپ کو یوٹیوب پہ یہ مووی دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد یہ پہ اپلپ دی اور یہ پہ آئی این 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 اس کے یہ پہ ہری چلن اور یہ پہ پودی پیڈی نے فائیف میں سے 3.5 اسٹارٹ دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ اگر یہ پہ یہ پہ جگہ تھنڈا کا ادیسیہ یہ پہ سسٹم کے چہرے پر ایک یہ پہ جوڑ دات تھپڑ مارنا تھا تو یا اس میں جو ہے پہ شفل رہا ہے اور مکھے یہ پہ کلکاروں کے اور مکھے کلکاروں کے یہ پہ ترو تیہین پردرشن کے لیے دھیانواد اور یہ پہ خاص کر سمہ نیڈیسک اور یہ پہ صبح راج نیہ میں ان کے فلموں کے ایک گینگیسٹر اور یہ پہ فلک ٹرن اور کمیڈی سپر کے روپ میں یہ پہ آسانی سے دیکھنے کے لیے پریڈیت کیا ہے اس کے بعد ریڈیو ڈاٹ کام نے اسے جو ہی پہ سرکاری اس کے بعد جو ہی پہ سرسواتی فلم کو فائف میں سے تھرے پوائنٹ فائف اسٹارٹ دیئے ہیں اور یہ پہ نسکور سے نکالا ہے کہ جگہ تھنڈا ایک جو ہے جگہ تھنڈا ایک یہ پہ منورنجک اور یہ پہ گینگیسٹر فلم ہے جس نے یہ پہ بیچی طرح موڑ اور یہ پہ موڑ کی ایک سنگ کھلا ہے جو کی آپ کو انومان لگاتی ہے اور کہا کہ فلم یہ پہ نسچینٹ روپ سے ایک یہ پہ جروری ہے اور یہ پہ سینے ملڈی کے سدھارٹ اور یہ پہ سرین نیوانس نے فائف میں سے تری پوائنٹ فائف اسٹارٹ دیئے ہیں اور نیسر یہ پہ نسکور سے نکالا ہے کہ فلم یہ پہ ڈالنگ یہ پہ ڈالنگ گلی اور یہ پہ سوادش تھی اور سیفی نے لکھا ہے کہ کارٹک صوبہ راج نے یہ پہ جگہ تھنڈا کے ساتھ ایک اور یہ پہ دلچسپ اور یہ پہ دلچسپ کہانی فلم دی ہے اور یہ یہ پہ بولڈ ہے اور اسے جو ہے کسی بھی سیلی میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد بیو سائک سینیما سے یہ پہ جوڑی اور یہ پہ سیفی سباگری اور یہ پہ مصریت اور یہ پہ کسلتا سے یہ پہ پروسی جاتی ہے جو کی حالانکہ یہ پہ پکوان انتک جو ہے پہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ پہ فانچ میں سے تھری پائنٹ فائف کے یہ پہ ستارے دیئے ہوئے ہیں اور فلم کو ایک یہ پہ کچھا اور یہ پہ کرکیرہ اور یہ پہ کلپانہ یہ پہ کلپانہ سیل بھیڑ اور یہ پہ سکھا دائک کہا ہے اس کے بعد ون انڈیا اور یہ پہ انٹرٹینمنٹ کے یہ پہ رام چندرہ نے فائف میں سے تھری پائنٹ فائف اسٹارٹ دیئے ہیں اور سنچپ میں کہا ہے کہ یہ پہ جگہ تھنڈا ہے ایک آؤٹ اور یہ پہ آف دو یہ پہ بکس پریہاس ہے اور اسے جو ہے تامل سینیما پریمیو دھارا یعنی کہ یہ پہ یاد نہیں کیا جانا چاہیے ہیں انڈیا گلیج نے یہ پہ فائف میں سے تھری پائنٹ ٹو انگ دیئے اور لکھا ہے کہ کارٹک صوبہ راج یہاں رہنے کے لیے ہے ایک گنگیشٹر کی کہانی سے ایک پتہ نکالنے کے پر یہ پہ پروکیٹی سے یہ پہ توتو کو یہ پہ بدلنے اور سہیت ماترہ میں سماکری کے ساتھ یہ پہ پکوان اور یہ پہ پروسنے کی ان کی یہ پہ پارسوہ سوچ کوئی یہ پہ آسان کام نہیں ہے حالکہ وہ اپنے یہ پہ ہستاچھر یہ پہ ہستاچھر اور یہ پہ چاروں اور اور یہ پہ چھوٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ پہ آؤٹ لوک کے سندر اور یہ پہ اروک کئی نے کہا ہے کہ فلم یہ پہ سہجتا سے آپ کو یا سوچنے پر یہ پہ مجبور کر دیتی ہے کہ برا ہونے کا یہ پہ دوسرا پہلو ہم سب سے دور صرف ایک یہ پہ سینیما ہے اور فلم کو پانچ میں سے تری کی ریٹنگ دی گئی ہے اس کے پیپریٹ اور یہ پہ ہندوستان ٹائمز کے یہ پہ گوتمن اور ہی پہ بھاسکر نے فلم کو فائف میں سے ٹو ایسٹارٹ دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ اگر ہی پہ صبح راج اپنے کام کے یہ پہ مادیم سے نیتیک تھا اور یہ پہ بھیجنا چاہتے ہیں کوئی بھی کھون نہیں بہا ہے اور یہ پہ ڈیگا ٹھنڈا انیس سو ساٹھ کے دسک کے یہ پہ بیعا فکتم اور ہی پہ شنوادو اور ہی پہ چھا بیو کے چکر ایو میں جو ہے پہ فٹ یہ پہ فٹ وڑاتا ہے وہ جو ہے پہ بھرمیت ہے اور یہ جو ہے سی ماں مہان بھاو اور ہی پہ شریر کی بھاجہ اور یہ پہ یہ پہ کرونا کرندھارا جو ہے کارتک کی سائی کارتک کی پہ سائیڈ کی کے روپ میں اچھے پردارشن کے باوجود جو سدھاٹ کے لیے وہ ہر سمیں اور یہ پہ بھرمیت اور ہر سمیں جو ہے دیکھنے کے ہر سمیں دیکھنے کا پرابندھک کرتا ہے دہ ہندو کی یہ پہ بھرا دواز رنگن نے مصرے سمک چھا دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دیرشیوں کے لیے یہ پہ دیرشی اور یہ پہ جگہ ٹھنڈا یہ پہ تاجہ ہے اور یہ پہ جیونت اور یہ پہ کرکش جیونت کرکش روپ سے یہ پہ ابیس کارسیل ہے اور یہ پہ کمیڈی کے سندار گھنڈ ہے لیکن دو فلمیں گینگیشٹر فلم اور یہ پہ گینگیشٹر فلم اور یہ پہ موٹا موبی واسطوں میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے اور جن اور ہی پہ پلو میریہ موبیز نے جو ہے اپنی دو ہزار چودے کی سروس ریشٹس دامیل فلموں کی سوچی میں یہ پہ فلم کو پہلے ہی استان پر رکھا اور پورے یہ پہ پہ پورے یہ پہ اگھو کئی یہ پہ لوگوں نے فلم کی پریاز کی جس میں جو ہے سب نے یہی پہ سب سے اولیک نیا یہی پہ نیردے سک اور یہ پہ مرید منی رتنم تھے فرنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں جگر تھنڈا موبی کو اور یہاں ساتھی باتیں کر رہے ہیں گڑالا کونڈا گنیس مویز کے بارے میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کافی رومانٹک باتوں کو سیئر کیا ہوا ہے اور اس مویز سے جب کچھ ایسے فیک کے بارے ہم بتا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے گڑالا کونڈا گریس مویز جو ہے دوہزار انیس کی سپر ہیٹ مویز ہے اور اس مویز نے کافی بہترین انکم کیا ہوا ہے گڑالا کونڈا اس دا تودھاوزے نائنٹین انڈین تیل کو لنگ ویچ ایکسن تھریلر فلم ڈائیٹر بائے حریس سنکر این پڈیوسر بائی رام اچاند این گوپی چند اچاند اندر دی فورٹین ریلز پلس بینر دا فلم is the remake of the 2014 تمیل جگر اپ زیگہ ٹھنڈا بیچ ان سٹیب دا اس ویچ افریت 2016 ان ساؤتھ کوریان فلم ان داٹی ان کینیبل دا فلم ان سٹار بھرون تیج اند آثار و آن پوزا حکت اند میرنانی روی جس ان میکرز تیل کو ان دیبور اپ دی آثار ان آثار و آن روی اوریزنالی تیلد ان بھال میکی تیلد واند چینج تو ان گڑال کونڈا گریس اس فلم میں آپ کو کافی بہتر لکس ملتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک الگ سی کہانی دکھلائے گیا ہے 2019 کی ہیٹ موی ہے جو کہ پچیس کروٹ کے بجھٹ پر یہ بنی موی دنیا پر میں بیالیس پائیو کروٹ کے انکم کیے ہوئے ہیں سینما اسٹوڈیو این ایسسٹنٹ ڈیریکٹر ہو دا ان اسپیرس ٹو بی بکیوم فلم ڈیریکٹر اینڈ نیمیڈ افی لاس اکا افی ان اتھار ایسی ہے وہ Detroit اسوڈیو گوڈ بہت من کی دکھر دیا دیا کہ بے گوڈ ڈیرکٹر اسٹر والفران ڈیریکٹر چیسی کر 맞رچ؟ ی inevitably یہ ذکاوڈ haven byingی رڈیو کامس هُڈیو گوڈ بہتر hopsی پر آ Attorney آی خوڈیو تک مدارے Down Hammer någonting جا schleعت ہوڈیو گوڈ بیdadور اینڈ عیدیو ڈی روز بیدER دیا یکی ع من سیدیو را میرو یڈا processes جانگیستر،، سمجھے، کیا اوراکی شرح، وکا اور پراою نے اپنے زل کےbayران زبان سن پر آمن ان جانگیستر چینٹکی، ساتیاب ہواگر، اور زنگیستر، اور زندگیستر و میجرود سن، ofر اپنے そう سن ل smells vaz ٹام ، اور قیدے اور چینٹکی رکحارہ ی اپنے siis shake demokrat مانین جانگیستر و دے گانیس th GAR Look L том اپنی رو política اور پہنچوں کے ساتھ شوال داروں کو بھی شمائیہ ہو Expo کے ساتھ شروع کریں جس کھانچنکی ایلین میں نوبی اور کھانچنی کے ساتھ شخصے ایلین % ہم حامر رہنچنگ کیوں کو پہنچنگ ہوں اور لوگ ساتھ شخصے کے ساتھ شرم کھانچنگ کھانچنگ کیوبار ایلین فرموکرم رہنچنگ گناچنگ کوش علاوہ این کونی ہیتے ہی یا خانتا ہے کیسی جنگی کنی کتنیبی اور ایمنی ڈیوی کنی نگرد ہے کیوں کنید ایسی سی Debجاوی اور کیا شهر ہے ایمی کناک نگرد کر رہتر ہے کرنی دیو گرید کرنی بیوپک بیمی کی خود لومنی کنید این کراوڈی کیا آفار کنید چیل دود کنید چل دود کنید قاومی کا بیت خویمی کپوی پیالی جاتاپ旗ہ ، اس کے دumping ، فیدای ویڈی ای ہی کانی بیتیغہش کی مجڑی ہے میں ، سریڈیدی سریڈی بد graphical لندě Mix Élیص کی ہے لیتیغہش کی ملت پاری اورریشار مجاہ وارجین ، مجاہ وبودا loss پوری کریprofits زیابی مجاہ Pereر اور منح activ شار بکینی ور Shopان ان ٹھیکے مجاہ وسل ہر ایک مجاہ. On سورگ ڈسانجی conquerی دی بگنی آئی رکھا ہم ریکی بناد میں فرمہ راویٹ و راویتن سذاسم Berlinر ویدخوزی شمالی بن فرنی باید ویدخوزی بیوید رایلوی کلیو سرین ویدخوزی بیوید کرسکتا بیوید ویدخوزیگ گنی وای دیوییییی خوزی شامی تگرید ویدخوزی گنی ، جنوید ، او بیوید ویدخوزی گنی جباز دو بیدругلے ہیں کے لئے ملابور근 شرا että آنت کے قوت کے contacts انواصل보다 کو ملے والدور suggested کے قوت서부터 صندوق انت کا ملے والہ حuerد ملابورد ، لگے تاب، جبازہ کالا یہ کسی وفو روی ملے کا م Lu��� یا فaken ي Ariel گانیingsملائے کوپک pois گانیوں آئیے کی کمیت جب اور گانیوں کے متر جمالے ہیں۔ اور ببحت کی ملکے باروں سے نشوان شکری مدوم کریںڈے جسر راجتی باروں کی خرف زمال، اور وہ پ переoçoینے ، جفتی میں که ملéoد شارٹھت میترینہ س Pin 혹시 ہوتος مل کریں گاهگرس بشگیمان مباشر واقصاف쳐 چ 내 کی اپنچ کی گانی ، مق aquele گانی en پرسیمانیاز خوبجران لمککών۔ اور ایجاب نک classes شاہ آئے گاً Extрачbble ساتھ immigiens شاہ آئے گاً آئے گاً آئے گاً موجودہ ان کے پاس ایبوں ایسا mانچ ک riders اور تاریخ ، جب خسابت ہاتھhaulڈیگا اور دیکھشہ آئےcommerce اکھاں مک trotzdem وہ لمر گاً آئے گاً آئے گاً آئے گاً آ Peanja کو بش Patrick اللہ ایبین ماہ بخورد رہو dopeک جانی خساب يسار جسکر صف reforms گنا catchingesi ممک دوسیا مس cache ٹ Choiتا اللہ علیہیتстр اور مجھے ہیں جديد اور اپرائٹرھن طرف شکرہ کہ آب ، وہگرہído جب ہی کبھ لائے اپنی چلی کے تواصل ہو نوڈی لوگ اور مجھے ہیں ابقے tissی ڈیرڒ رڑ کے موڈیبل میںjunے کا خطاعت کا تک جنب ہجیز哪裡 ہے پیشن اور مجھے فیدای پیشن بھی اور مجھے سے روڑ docs جنگ سوڈیڈیا ہے اگڈ سوڈیل پارو جنگ سوڈیر لیند جنگ سوڈی هلا گانders اور اموحاً انسکیلی دوسف شرے نگوی کی طریقہ اور نگوی کی طریقہ اور نگوی کی طریقہ اور نگوی کی طریقہ اور روک نگوی کی طرقہ ملابور اس مجھے انواروں کے مجھے اور حصہ بحرمت ہی ملتی ہے اور جو اگر باب کی ملتی ہے جو رہتھے ہمانے اس کے دن دنستان پر خانی ازا ملتی ہے جو رہتھے ہیں کہ عمر salی اور ملتی ہے گانی چونہاں گیدن ہے کہ ہی دن اzelید کو واحتمو می شکل عبید ریلیں ister اللہ کو پیغمبری نہیںutable شحی seeks کٹی ایسی خونست ہوڈا کا معلوم مگا میں سوڈا送ے چی کے لئے جانی زمان سکتا ہے استعمال سکتا ہے گانی زمان سکتا ہے اور اس کی سوپنی ڈالے پورچکا ہے ہو کنے اسی طور پر آیا اور آگا ہے جانی زمان سکتا ہے جانی موسیقیwww واشوائی always being a director by Sukumar abhi and Pertnall uncle Dhabi Prasad and takes the gun and criminel and even dead the temp recorder in the files and handed over to the nfcp who turns and Dcp who turns and dev and hands Dhabi takes the and if he danes taper and recorder and grind it is the end and blender win Ddcp asks Dhabi why she has the ground the end ابھی دنسی ان ریپلیشت اس بھی کیونج دیشپی تنکیوں، دیشپی وکلوڈ کیپ ہی دنسی ان پرمیشن دنسی انگیرنی نانکی میلشن گنایی فرشان انطان بی ، جمال دنسی انگیری ڈوڈیی جدیو دنسی ایم کینی آبیی یکینا دنسی انگیری ایشتو آبیس اینکی ایمی دنسی آبیی اور مرمیت کے بصور موارس ان کو ن Hook山 اور مرمیت شمال جانو روز جنوری تکہنہ�이 میں تکہنگ کی کرتے ہیں بعد گرانز تکہنٹھ لانچتہ نے گرانز پر سرکتا ہے اور گروسلی اس پر سورج کئی نمک KPران راماندو ڈاکی دا پر سرسید جنوری تکہنگو کومی رشمان کبھر روزید تکہنگو ڈاکہ نمک اوڈوری اکتہ پر سرکتہ 2019 ویدیو ، ویدیو بنامتالی ویدیو خیلی آر مایم کنگیشتنات نبیشت سانی امازانی است کنگیر مجید آرادتی جلی دیوی مکیم ویدیو خبیلی آرادتی مراوزانی موسیقی محبت کنگیر با امتحاری موسیقی بکریتی کنگیسی و توری مجید باگر مجید امتحاراتی موسیقی تیڈی خوالگیر دی forزاما سوید ж вижу 손؟ زیو چاری slowly آشت نے این طریقہ رویٰ اور چیزیں گیش ہے زیر یک کہتی ی خری transientی صای کرنا آجتی دیونی آس جیسے آ آามتلاح آن آآن آشت رویٰ آسچان دیونی آchronوا سمتلا تقریبی کی توم ساکرام و شرط هارروٹی مجھوشن 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 اگرام کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم رئی امرتد ربناتی یا خیلی دوری ایسا میدہ کھئی اب آرادی یا انگریewہ نویلی این دوری این دوری ایسا تیمہاری نویلی اشتون خاص طور پر شیرت یا ملے ایسا مع شکلی او اینگری آپج کا سینا ملے کی اکشتون خصوصی کی حوالتی یا وای پر شریف ایسا و بلکش کی خودتی یا وای منت از اینکر عیدن ایسا و زیادہ سکت فوت فو تسجا الفاظ کی اعلی سکتا زبا۔ المشاربات فورا زیادہ زیادہ سکتا زیادہ سکتا زرین بادم ویلوی روز آبار سکتا زرین پھینش ویلوی این اختیری حصل قسمتا زیادہ ساشتاوریict انبیویو ریشت نے کیجا جائیں ڈالیم یا ریشت نے کیجا جائیں اگر تو مجرد بنیوی یا پیدا کردیم یا لیشتیری جائیں گیریم نمیشن نمیشن نامی کنید عن دیں اجا ریشتوی به جائیں ڈالیم ویشتی بھی عنہ اللہ علیت نمیشن کنید ویشتی بھی کنید بنیوی اگر داخل عبای تارید ویشتی ایر هاتی بیشتی بید به جمعید and such dwelling the release on 20 september 2019 and nishita and naya pati waiting from the times of india has the give 3.5 rating and praising barun test and performance the and gangsta and banda and kalayang waiting from the insakchi give 3.5 rating point the and out of the only and drug back from the end force and comedy and how people are the simply and legan and one screen and will the watching of film the and about and gangsta and the sangeita debi and waiting from the hindu and suggested this the end and adopt position released and twist to the cinema mode and important and the will the and power of the director دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم gadala konda movie کو full review کر رہے ہیں اور اس مویز جو ری کچھ ایسی رومانٹک فیکٹ کو رہے ہیں ہم بات کریں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اب اس کی انتیم باتوں کو میں بتلا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ سے اس ویڈیو سے بدہ لے لوں گا دوستو آج کیسی ویڈیو میں میں نے explain کیا ہوا ہے گھڑالا کونڈا مووی کو جو کی جگا تھنڈا مووی کا remake ہے جگا تھنڈا مووی کو دوہزار تیرہ میں ریلیش کیا گیا تھا یعنی کہ دوہزار چودہ کے انتیم میں ریلیش کیا گیا تھا اور اس مووی کو دوہزار انیس میں ریلیش کیا گیا ہے اور اس فلم میں آپ کو جو ہی بے برون تیس سر ان کے ساتھ جو اتھار ہوا ان پوجہ ھیک ڈی این مرنال نے ربھی میم جو ہے نظر آئی ہوئی ہیں دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم نے کافی رومانٹک فیٹ کے بارے میں بتلایا ہے آج کیسی ویڈیو میں بر اس سے زیادہ جنکاری کے لئے آپ کو یہ مووی آفیس لی واش کرنا ہوگا دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم نے اس مووی سے جو ہر ایک انفرمیشن میں نے دیا ہوا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں فرین گڈالا کونڈا گنیس مووی 2019 کی ایک ایکشن تھریل مووی ہے اس فلم میں جو ہے آپ کو تھوڑی سی کمیڈی بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس فلم میں جو ہے رام اچانتا نے اپنے بھائی اور گوپی چند یہیں پہ اچانتا اور انیل اور یہ پہ سنکار کے ساتھ جو ہے 2009 میں پروڈکشن کمپنی شروع کی تھی جو کہ یہ تینوں یہ پہ این آر آئی تھے اور بیسائک ہے اور انہیں جو ہے فلم اور یہ پہ بیتران کا پچھلا انو بہو ہوئے اور یہ پہ انیل سنکرہ انیل سنکرہ کے ایک یہ پہ انٹرٹینر اور یہ پہ نامک ایک اور پروڈکشن کمپنی کے مالک ہے اور انہوں نے یہ پہ بنداش اور 2011 کے فلم یہ پہ آہا نہ اور یہ پہ پلانتا کا نرمان کیا ہوا ہے جو کہ 2009 میں تینوں نے جو ہے فلم نرمان میں سن 2009 میں تینوں نے فلم نرمان میں جو ہے پرویس کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے لمبے سمیے کے دوست اور یہ پہ نیڈیسک سرینو سرینو ویتلا سے جو ہے سمپر کیا 2009 میں انہوں نے ویتلا کے نیڈیسن میں آ اور یہیں پہ ونگ کے ٹیس اور یہ پہ تراشا کرشنہ کے ساتھ جو ہے اپنی پہلی فلم یہیں پہ نمو اور پہ ونگ کے ٹیس شروع کی تھی فلم 2010 میں ریلیج ہوئی تھی اور یہیں پہ مصریت نے جو ہے یہیں پہ نکار تمکسیمک چھاؤ کے ساتھ جو ہے یہ مووی کھولی تھی نمو ونگ کے ٹیس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر سے سرینو اور یہ پہ ویتلا کے ساتھ جو ہے یہیں پہ مل کر ہمیشہ یہیں پہ محیش بابو اور یہیں پہ سماندھا کے ساتھ جو ہے مکہ گھومکاؤ میں یہیں پہ ڈککڑو کا نرمان کیا تھا فلم کا نرمان 2010 کے انتے میں شروع ہوا تھا اور یہیں پہ ستم بر 2011 میں ریلیج ہوا تھا ریلیج ہونے پر فلم نے تیلگو فلم کے لیے سب سے بڑی اوپننگ کی تھی اور یہ پہ کل ملا کر جو ہے 15.7 کروٹ کا یہ پہ ہی سا ایک طرح کیا تھا فلم کو یہ پہ فلم فیر آوارڈ اور ساؤت کے لیے ٹین یہ پہ سرینیو میں یہ پہ نمانکیت کیا گیا تھا اور ڈکڑو کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بار فیٹ جو ہے یہ پہ محس بابو کے ساتھ جو ہے سکو مار دھارا نردیسیت وان یہ پہ نونو کاڈین کے لیے کام کیا تھا اور پھر میں جو ہی پہ محس بابو کے ساتھ جو ہے کریتی اور یہ پہ سنون اور یہ جو ہے 2014 میں ریلیج ہونے والی تھی وان یہ پہ نونو کاڈائی نے جو ہی پہ سیس بھارت میں جو 60 کروڑ یعنی کی یو ایسے ڈا ایٹ وین فور ملین کی یہ پہ گھریلو کمائی اور فائیف کروڑ سے ادھک کی کمائی کی تھی اس کے بعد مسیل سمک چھاؤں کے باوجود بیدیسوں میں وان اور یہ پہ نونو کا ایٹین ٹھوٹین کروڑ سے ادھک کی کمائی کی تھی اس کے بعد یہ پہ ایوان پین ایٹین ملین کے ساتھ جو ہے بڑا اور جو گھریلو piston کی بیدیسوں میں دوسرا صاحب سے ادھک یو پہ گراسر رہا تھا دنیا بھر میں اشتری دینوں میں جو ہے ایک سو پندڑا کروڑ کمائی تھا جو کی ایو ہی ایسے میں کنبرٹ کیے جائے تو سیس ٹیلان ملین کی کمائی کے ساتھ جو ہے پچھاتر کروڑ اور یہ ہن پہ یو ہی ایسے میں کنبرٹ کیے جائے تو الیٹین ملین کا یہ پہ شود یہیں پہ شنگرہ کیا تھا اس کے بعد یہ سبینٹین کروڑ یعنی کی اسے میں کنورٹ کے جاتو 9.8 ملین کے بعد یہیں پہ بجٹ کے ساتھ جو ہے بنایا گیا تھا جس میں یہ پہ پرینٹ اور یہ پہ کارمک یہ پہ یہ پہ مارکیٹنگ میں جو ہے پہ 5 کروڑ اور یہ پہ آتی رکھ کے ساتھ جو ہی پہ پور ہوا ریلیز اور یہ پہ راستو جو ہی پہ 19.2.5 کروڑ سے ادھے کی کمائی کی تھی انہوں نے 2010 میں اس اس راجہ مولی کے یہ پہ ماریدہ سماگرہ کے ساتھ جو ہے اس اس راجہ مولی کی یہ پہ ماریدہ یہ پہ رام نرہ کے ساتھ جو ہے 14 ریلو کے بینٹ تلے فلم کی بیتران شروع کیا تھا انہوں نے کرسنا جلے میں فلم کا بیتران کیا انہوں نے یہ پہ کٹھی کا اور یہ پہ تھکی تھا 170 اور یہ پہ 26 اندریہ رچہ اور یہ پہ ایڈو کانٹے پری مانتا کا یہ پہ بیتران کیا ہوا ہے اور یہ پہ حال ہی میں یہ پہ اگاوے اور یہ پہ عام طور پر آنترہ پردیش کے کرسنا چھترہ اور بیدیشوں میں فلم کا یہ پہ بیتران کرتے ہیں سن 2018 میں جو ہے پہ رام اور یہ پہ گوپی چاند یہ پہ اچانتہ نے 14 ریلز پلس کا یہ پہ لیل سی کے تحجیہ پہ نرمان شروع کیا جس میں یہ پہ انیل سکو مار کی بھاگی داری کے باجو گڑالا کونڈا گنیس کو ان کے پہلے یہ پہ اتبادن کے روپ میں چنہیت کیا گیا تھا اور اس کے باجو ایک یہ پہ انٹرٹینمنٹ کے تحجیہ پہ اسکرین روپ سے اسپادن بھی کر رہے تھے فرین آج کی اس فیڈیو میں ہم نے ریبیو کیا ہے گڑالا کونڈا گنیس مووی کو جسے 2019 میں جو ہے 20 سیفٹیمبر کو ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو جو ہے انڈیا میں تیلوو اینڈ ہندی بھاسا میں ڈاپ کر کے ایک ساتھ جو ہے ریلیز کیا گیا تھا دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں نے اس مووی سے جو ری کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ بارے بتلایا ہے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اس مووی کو جو ہے 25 کروٹ کے بجٹ پر بنایا گیا ہے اور اس نے جو ہے دنیا بھر میں 42.5 کروٹ کا انکم کیا ہوا ہے دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم نے اس مووی سے جوری ہم نے جو ہے اس مووی سے جوری ہر ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ جو ہے سیئر کیا ہے دوستو آپ لوگ کا بہت سارا کومنٹ آتا ہے کہ میں جو ہے اپنے چینل پر مووی کو اپلوڈ کیوں نہیں کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے ریبیو اینڈ فیکٹ جو ہے کیوں بتلاتا ہوں دوستو میں آپ لوگ کو کئی سارے بھیڈیو میں جواب دیا ہوا ہے بٹ اس کی آخری میں میں آپ لوگ کو جواب دینا چاہتا ہوں دوستو یہاں پہ ہمیں جو ہے یوٹیوب پہ کسی مووی کو ریبیو کرنے کا یعنی کی مووی کیوں ریبیو کرنے کا انومتی ہے ایکٹر کے بارے میں اور ان کے بائیگرافہ بتلانے کے بارے میں جو انومتی دیا گیا ہے بٹ یہاں پہ ہم جو ہے کسی اور کمپنی کی مووی یا پھر موجک کو اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ جو ہے کوپیر ایسٹیک جو ہے ہمارے چینل پر لگا دیے جائیں گے اس کے وجہ سے ہمارے چینل ہمیسے کے لئے سسپینڈ کر دیا جائے گا دوستو اس کے وجہ سے ہمارے چینل کو کافی زیادہ نقصان پڑ سکتا ہے اور ہمیں ایک چینل ایک یوٹیوب چینل بنانے میں اور اسے گروہ کرانے میں جو ہے کافی زیادہ محنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ہمیں جو ہے اس پہ ایک سال یا ایک سال سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے ایک چینل کو گروہ کرانے میں اس کے بعد اگر کوئی کمپنی ہمیں فالتو میں کوپیر ایسٹیک دے دیتا ہے تو ہمارے چینل کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور یوٹیوب ہمارے چینل کو ہٹا بھی دیتا ہے دوستو آئی اوپ کی آپ لوگ کو آج کی یہ ویڈیو پرسند آیا ہوگا اور ہماری مجبوری کہ آپ سمجھ سکتے ہو دوستو میں جو ہے صرف مووی کا انفرمیشن دے سکتا ہوں مووی کو ریویو کر سکتا ہوں ہندی میں مووی کو بتلا سکتا ہوں کاف ریلیج ہوگا اور اب کمی مووی کا میں یہاں پر آف ڈیٹ بھی دیتا ہوں دوستو ہمارے چینل پر بلی بوٹ انٹرلی بوٹ سے جوڑی ہر ایک انفرمیشن آپ کو سف سے پہلے ملے گا اس کے لئے آپ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے گڑالا کونڈا گنیش مووی کو فول ریویو کیا ہے اور اس مووی کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے دوستو اس مووی کا گڑالا کونڈا گنیش مووی کا جو کہانی ہے وہ میں نے آپ لوگ کو بتلایا ہے اور اس کی جو کہانی ہے وہ جو ہے دوہزار تیرے کی جگر تھنڈا مووی سے ریمیک ہے جو کہ ساؤتھ انڈین کا ہی مووی ہے دوستو اس مووی کو میں نے فول ریویو کیا ہندی میں اور اس مووی کی پت قطاعوں کو میں نے بتلایا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس مووی جوری ہرے کے انفرمیشن آپ کو بتلایا دیا ہے تو آئی ہوپ کی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر سکتے ہیں تو اکی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کلیٹل انسی یوں سن